موسیقی بسم اللہ الرحمن الرحیم وَالْمُوفُونَ بِأَهْدِهِمْ إِذَا أَعْهَدُوا وَالصَّابِرِينَ فِي الْبَأْسَائِ وَالضَّرَّائِ وَحِينَ الْبَأْسِ أُولَئِكَ الَّذِينَ صَدَقُوا وَأُولَئِكَ هُمُ الْبُتَّقُونَ صَدَقَ اللَّهُ الْعَصِي رب بشرح لی صدری وَيَسِّر لی امری وَحْلُ لُقْدَةً مِّلْ لِسَانِ يَفْقَهُ قَوْلِ اللہم ربنا الْحِمْنَا رُشْدَنَا وَعِذْنَا مِنْ شُرُورِ انْفُسِنَا اللہم آرِنَا الْحَقَّ حَقًّا وَرْزُقْنَا اتَّبَاعُهُ وَارِنَا الْبَاطِلَ بَاطِلًا وَرْزُقْنَا اشْتِنَابَةُ آمین یا رب العالمین مطالعہ قرآن حکیم کے جس منتخب نساب کا سلسل وار درس مجالس میں ہو رہا ہے اس کا درس نمبر دو آیئے بر پر مشتمل ہے جو ابھی میں نے تلاوت کی ہے یہ سورہ بقرہ کی آیت نمبر ایک سو ستتر ہے درہا نوٹ کر لیجئے کہ اس منتخب نساب کے چھے حصے ہیں اور جیسا کہ ہم دیکھ چکے ہیں اس کا نقطہ آغاز سورة العصر ہے سورة العصر میں چار لوازمِ نجات ہمارے سامنے آئے تو اس منتخب نساب کے پہلے حصے میں تین اور اسباق ایسے جامع ہیں جس میں وہ چار چیزیں جو ہیں مختلف اسلوب سے مختلف الفاظ میں مختلف سیاق و سباق میں جامع طور پر آئی یہ جامع اسباق ہیں پہلا سورة العصر دوسرا یہ آیا ہے پھر دو مزید درس ہیں پھر چار حصے وہ ہیں جن میں ایک میں ایمان کے مباحث آئیں گے تیسرے میں عملِ صالح کے مباحث آئیں گے چوتھے میں تواصیبِ الحق کے مباحث آئیں گے پانچویں میں پھر تواصیبِ صبر کے مراحل آئیں گے چھتا حصہ پھر بہت جامع ہے سورة الحدید وہ ایک ہی سورت ہے اور وہ بہت جامع ہے جیسے سورة العصر ویسے ہی سورة الحدید یہ جو آیاءِ مبارکہ بھی میں نے تلاوت کی ہے اس کے زمن میں پہلے چند بنیادی باتیں نوٹ کر لیجئے پہلی بات یہ کہ یہ ایک آیت ہے اس سے پہلے ہم نے ایک سورت پڑھی سورة العصر ایک سورت ہے اور یہ آیت ہے جبکہ حجم کے اعتبار سے ہمیں نظر آ رہا ہے کہ یہ آیت کہیں زیادہ بڑی ہے جبکہ سورة العصر جو ہے شاید اس کے چوتھے حصے کے برابر ہوگی بلکہ شاید اس سے بھی کم ہوگی اس حوالے سے یہ بات نوٹ کر لیجئے قرآنِ مجید میں آیتیں چھوٹی بھی ہیں بڑی بھی ہیں سورتیں چھوٹی بھی ہیں بڑی بھی ہیں تین سورتیں ہم دیکھ چکے ہیں جو تین تین آیات پر مشتمل ہیں اور سورہ بقرہ جو ہے دو سو چھاسی آیات پر مشتمل ہیں تو آیتیں بھی چھوٹی بھی ہیں بڑی بھی ہیں صورتیں چھوٹی بھی ہیں بڑی بھی یہ تمام چیزیں جو ہیں ایک میں چاہتا ہوں اسطلاح آپ نوٹ کر لیں توقیفی کہلاتی ہے توقیفی توفیقی نہیں توقیفی یہ موقوف ہے اس پر کہ حضور نے جو بتایا یہ ایک صورت ہے چاہے تین آیات کی وہ صورت کلائیں گی یہ آیت چاہے اس سے چار گناہ پانچ گناہ زیادہ ہے حجم میں یہ ایک آیت ہے تو جو حضور نے فرمایا موقوف ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بتانے پر اس میں کوئی گریمر کا اصول نہیں ہے اس میں کوئی بیان کا اصول نہیں ہے اس میں کوئی انشاء کا اصول نہیں ہے بلکہ اس میں واحد بنیاد کیا ہے جیسے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتایا دوسری بات نوٹ کیجئے کہ اس کا ہم ایک ترجمہ کرتے ہیں روان جس سے کہ آپ کو اس کا جو موضوع ہے اس کا اندازہ ہو جائے گا پھر اس پر تھوڑی سی گفتگو ہوگی لحسل برہ نیکی یہی نہیں ہے کل نیکی یہ نہیں ہے ان تولو وجوہکم کہ تم پھیر دو اپنے چہروں کو قبل المشرق والمغرب مشرق اور مغرب کی جانب ولیکن البرہ بلکہ نیکی تو اس کی ہے من آمن باللہ ہے جو ایمان لایا اللہ پر والیوم الاخرے اور یوم آخر پر قیامت کے دن پر والملائکت فرشتوں پر والکتابیں اور کتابوں پر والنبیین اور انبیاء پر وآت المال علا حبہی اور اس نے دیا اپنا مال اس کی محبت کے علا الرغم جب القربہ قرابتداروں کو والیتامہ اور یتیموں کو والمساکینہ اور مسکینوں کو وابن السبیل اور مسافروں کو والسائلین اور مانگنے والوں کو اور پھر رقاب اور لوگوں کی گردنیں چھڑانے میں وَأَقَامَ السَّلَاةَ وَعَاتَ الزَّكَاةَ اور قائم کی اس نے نماز اور ادا کی زکاة وَالْمُوفُونَ بِعَهْدِهِمِ اور خصوصاً وہ جو سبر کرنے والے ہوں فقر و فاقع میں تکلیف میں اور جنگ کے وقت اُلَائِكَ الَّذِينَ صَدَقُوا یہ ہیں وہ لوگ جو سچے ہیں صادق ہیں راستباز ہیں وَأُلَائِكَ هُمُ الْمُتَّقُونَ اور یہی لوگ متقی ہیں اب اس سے جو بات آپ کے سامنے آئی اس آیتِ مبارکہ میں نیکی کے ایک محدود تصور یا ستھی تصور کی نفی کرتے ہوئے نیکی کا ایک جامع تصور پیش کیا گیا تفسیر میں بعد میں ارز کروں گا لیکن اتنی بات سمجھ میں آگئی کہ نیکی کا ایک خاص تصور تھا جس کی نفی کی گئی لَيْسَ الْبِرْرَانَ تُوَلُّوْ وَجُوحَكُمْ قِبَلَ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ دیکھو کل نیکی یہی نہیں ہے کہ اپنے چہرِ مرشق اور مغرب کی طرف پھیر دو وَلَا تِنَّ الْبِرْرَا اس کے بعد تفاصیل آئی نیکی تو حقیقتاً اس کی ہے جس میں یہ 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 چیزیں پوری ہو رہی ہیں یہ موضوع کس قدر اہم ہے اس کو اچھی طرح سمجھ لیجئے دیکھو نیکی کا تصور صحیح ہونا کس قدر اہم ہے اس کی اہمیت کو آپ یوں سمجھ لیے کہ جو بھی تصور نیکی کا کسی کے سامنے ہوگا وہ اسی پر عمل کرے گا اگر کوئی محدود سا تصور ہے اس کے ہاں نیکی محدود درجے میں رہے گی کوئی ستھی سا تصور ہے اس کے ہاں نیکی وہ ستھی رہے گی اب مثال کے طور پر میں آپ کو بتا ہوں ہمارے ہیں عام طور پر اللہ ماشاءاللہ کٹر مذہبی قسم کے جو لوگ ہوتے ہیں وہ شریعت کے ظاہری احکام میں بہت سخت بہت متشدد ذرا سا ادھر سے ادھر ہو گیا کسی نے حنفی مسجد میں رفعہ دین کر لیا تو قیامت برپا ہو گئی یہ کون آگئے ہمارے ہیں حالانکہ کون سی بڑی قیامت آگئی اس میں کسی نے اونچی زبان سے اونچی آواز میں اگر آمین کہہ دی تو ایک مسئبت ہو گئی تو ان چیلوں میں تو بڑے جازم بڑے پختہ اس پر جھگڑے کریں گے منادرے کریں گے لیکن عام طور پر دیکھا گیا ہے دل کے کٹھور سخت دل عام طور پر دیکھا گیا ہے کہ ان میں وہ رقت قلب نہیں ہوتی انسانی ہمدردی نہیں ہوتی اس سے بھی آگے معاملات کا ہیر پھیر ہوتا ہے چھوٹی چھوٹی باتوں پر جھگڑ رہے ہیں شریعت کی اور سعودی کاروبار ڈٹ کر کر رہے ہیں کوئی پروائی نہیں گویا کہ حضرت مسیح علیہ السلام نے جیسا کہ یہودیوں کے بارے میں کہا تھا کہ تم مچھر چھانتے رہتے ہو اور سموچے اونٹ نگل جاتے ہو چھوٹی چھوٹی چیزوں کے اوپر بحثیں ہیں مناظریں ہیں گفتگوئے ہیں دلائل ہیں کتابیں موٹی موٹی شائع کی جا رہی ہیں چیلنج کیے جا رہے ہیں لیکن یہ ہے کہ جو بڑے بڑے منکرات ہیں حرام شہد اس میں ملوث ہیں تو یہ ایک نیکی کا ایک خاص تصور ہے کہ جو ہمارے ہاں ایک مذہب کا جو کٹر مذہبی طبقہ ہے عام طور پر اس کی اندر پایا جاتا ہے اور اسی کا رد عمل ہے کہ ہمارے ہاں کا نوجوان طبقہ جو ہے داہر بات ہے کہ نوجوان حساس ہوتے ہیں بلکہ ایسے لوگوں کی اپنی اولادیں جو ہے ان میں ایک رد عمل پیدا ہو جاتا ہے اس لیے کہ ان سے چھپا نہیں ہوتا اپنے باپ کا کردار کہ یہ نیکی کے کس تصور پر عمل پیرا ہے اس کا کردار حقیقتاً کیا ہے اس میں ہمدردی جو ہے نوع انسان کی نام کو موجود نہیں ہے کسی کو تکلیف میں دیکھ کر اس کا دل جو ہے دکھتا نہیں ہے اس کا ہاتھ اپنی جیب کی طرف نہیں جاتا کسی بھوکے کو دیکھ کر یاد اب وہ جو کردار کا اقتضاد سامنے آتا ہے کہ ایک طرف یہ بڑا مذہبی بنا پھرتا ہے اور حقیقت میں اس کے کردار کا عالم یہ ہے تو اس کا رد عمل ہوتا ہے نوجوان حساس ہوتے ہیں اور ان کی سوچ بلعموم صحیح ہوتی ہیں غلط نہیں ہوتی یہ دوسری بات ہے کہ رد عمل میں انسان دوسری انتہا کو نکل جائے تو ایک تصور تو یہ ہے ہمارے معاشرے کے اندر جو مذہبی طبقات ہیں اور زیادہ کٹر قسم کے جو مذہبی لوگ ہیں ان کے اندر آپ کو یہ تصاد نظر آئے اس کا بلکل برقص معاملہ ہے ہمارے ہاں کا جو لبرل طبقہ ہے وہ کلاں ہیں ڈاکٹرز ہیں تعلیم یافتہ لوگ ہیں ایڈوکیٹڈ الیٹ ہیں پروفیشنلز ہیں ان سے آپ کو ایسی باتیں سننے کو ملے گی کہ جناب نماز روزہ تو انسان کا انفرادی فعل ہے کوئی کرے نہ کرے ہاں جھوٹ نہیں بولنا چاہئے ایفائے اہد ہونا چاہئے کسی کو دھوکہ نہیں دینا چاہئے یہ بلکل برقص کہ معاملات انسانی کے اندر اپنا فرض ادا کرنا چاہئے آپ اگر کہیں ملازم ہیں اور تنخواہ لے رہے ہیں تو اپنے فرائض منصبی جو ہے پوری طریقے سے تہہ دل سے ادا کریں پورا اس کا حق ادا کریں تاکہ آپ کے لیے اس میں ریمنیریشنز آپ کو تنخواہ اور علاونسز مل رہے ہیں وہ جائز ہو جائیں یہ وہ تصور ہے ان کے ہاں جو ہمارے ہاں کے تعلیم یافتہ تمقات کے اندر نظر آتا ہے کہ وہ عبادات وغیرہ کے کوئی خاص اہمیت نہیں ہے نماز روزہ تو ٹھیک ہے اپنے لیے ہے جو شخص کر لے کر لے نہ کرے نہ کرے کیا فرق کرتا ہے حالانکہ وہ فرائض ہیں دین کے لیکن یہ ہے کہ اصل کردار اصل جو دیکھی ہے وہ تو یہ ہے اب اس سے بھی آگے بڑھ کر میں آپ کو ایک تیسری شکل نکھانا چاہتا ہوں جو ہمارے معاشرے کے بڑے لوگ شمار ہوتے ہیں جنہیں آپ گھنڈے کہتے ہیں یا ڈاکو یا جیب تراش یا توافیں جس ان فروش عورتیں ان کے ہاں بھی نیکی کا کوئی نہ کوئی تصور موجود ہوتا ہے میں آپ سے ارس کروں گا کہ واقعہ یہ ہے کہ جیسے ہمیں جو ہماری تبری زندگی ہے ظاہری جسمانی زندگی کے لیے ہوا چاہیے پانی چاہیے رضا چاہیے ہوا نہیں ملے گا بند ہو جائے گی تو مر جائے گا فروش تو بہت جلدی مرے گا پانی نہیں ملے گا تو چند دن شاید دھیل جائے مرے گا کھانا نہیں ملے گا تو شاید چند زیادہ دن دھیل جائے لیکن پھر مرے گا تو جیسے ہماری اس زندگی کے لیے جسمانی زندگی کے لیے حیات جسمانی کے لیے ہوا پانی غزا لازم ہیں اسی طرح انسان کی باطنی زندگی کے لیے ایک لازمیش ہے یہ ہے کہ وہ اپنے زمیر کو مطمئن کرے کہ اگرچہ میں بہت بر آدمی ہوں میں بہت بر آدمی ہوں میرا یہ کام غلط ہے لیکن میں فلا نیکی بھی تو کرتا ہوں نا وہ نیکی کے کسی ہے کسی تصور کو تاکہ اپنے زمیر کو مطمئن کرے زمیر کی خلش جو ہے بدر حقیقت اس کو چین نہیں لینے دے گی جب تک کہ وہ اپنے زمیر کی خلش کو بٹانے کے لیے کہ میں برا ہوں ٹھیک ہے میں ڈاکو ہوں لیکن دیکھو میں یتیموں کی پرورش کرتا ہوں میں تو ان لوگوں کے ہاں ڈاکا ڈالتا ہوں جنہوں نے دولت کے امبار جمع کر لیے حرام خوری کے ذریعے سے لوگوں کا خون چوسا ہے ان سیٹھوں نے ان کارخانے داروں نے غریب مزدوروں کے خون سے اپنے یہ محل تعمیر کیے ہم ڈاکا وہاں ڈالتے ہیں اور پھر اور میں دعوی آپ نے سنا ہوگا یہ کہانیاں ہیں کہ اپنے اپنے علاقوں کے یہ ڈاکو لوگ جو بڑے مشہور ہوئے ہیں ڈاکو وہ اپنے اپنے علاقوں کے بیواؤں کے سرپرست یتیموں کے سرپرست وہاں خیر کے کام کرنے والے تاکہ وہ اپنے ضمیر کو مطمئن کریں کہ ہمارے ہاں اگر یہ ہے تو یہ بھی ہے آخر ہم نے نیکی کا ایک بندو بستو کیا ہوا ہے اس طرح جیب تراش آپ کو مل جائے گا ان کے ہاں بھی ایک رولز آف کانڈیکٹ ہیں آپ کے علم میں ہوگا کہ علاقے تخصیم ہوتے ہیں اور وہاں جتنے جیب تراش ہوتے ہیں ان کا ایک گروہ ہوتا ہے اور ہر ان میں سے کارکن جو ہے وہ جتنی بھی جیب تراش کر کے جو رقب شام تک جمع کرے گا اسے لا کر گروہ کے پاس رکھ دینا لازم ہے اگر اس میں سے کچھ رکھے گا تو بے ایمان ہے یعنی جہاں تک جیب تراشی کا تعلق ہے اس میں بے ایمانی کا کوئی تعلق نہیں پیشے میں عیب نہیں رکھئے نا فرہاد کو نام پیشہ جو ہے وہ توید و پیشہ ہے ہمارا لیکن بے ایمان وہ شمار ہوگا کہ جس نے جو بھی کمائی دن برکی کی تھی وہ ساری لا کر گروہ کے سامنے نہیں رکھ دی پھر وہ گروہ تقسیم کرے گا یہ ان کے ہاں کیا ہے رولز آف کانڈیکٹ ہیں ان میں ذرا سا ادھر سیدھر ہو جائیں گے آپ تو ظاہر بات ہے کہ اس میں پھر اس کو بے ایمانی گائیں گے مجھے یاد آ رہا ایک واقعہ ہمارے ہاں منتگمری میں جو اب سائیوال کہلاتا ہے ایک خاتون تھی اچھے گھرانے کی خاتون تھی لیکن برے دن ان پر آئے وہ ہمارے ہاں کچھ ہماری والدہ صاحبہ مرہومہ کا ہاتھ بٹانے کے لیے آ جاتی تھی کام کرتی تھی والدہ ان کی کوئی مدد کرتی رہتی تھی انہوں نے لاکہ ایک دن ہماری والدہ صاحبہ کے پاس مرہومہ کے پاس اگرچہ ہمیں معلوم نہیں ہوا کچھ زیوہ رکھ دیا کہ میرا بیٹا ہے اس نے یہ زیوہ تیار کیا اپنی شادی کے لیے یہ آپ اپنے پاس رکھ لیجئے اور اس وقت فوری رقم ہمیں ضرورت ہے تو اتنی رقم خرص دے دی کوئی مرہومہ دے دیا معاملہ سمجھا جیسے کیا ہوتا ہے بعد میں معلوم ہوا کہ وہ تو چوری کا مال تھا اور اس کا بیٹا جو ہے وہ ایک توائف کے ہم ملازم تھا اور توائف کی چوری کی اب جب یہ معاملہ پولیس میں گیا تو پولیس کے سامنے جب یہ بات کھلی کہ مال تو ہے وہ ڈاکٹر اسرار صاحب کی والدہ کے پاس میرے پاس آئی پولیس میں نے کہا ہوا تو ہے میں نے والدہ سے پوچھا انہوں نے کہا ہاں ہے وہ جا کر جو ہے وہاں پر ہم نے زیوہ رکھ دیا وہاں میں نے دیکھا وہ توائف وہاں موجود تھی اب دیکھئے جسم فریش شورت ہمارے معاشرے میں ہم انہیں کتنا گھٹیا سمجھتے ہیں لیکن وہاں وہ دھڑلنے سے بات کر رہی تھی کہ جیسے وہی کہ پیشے میں عیب نہیں رکھئے نا فرحاد کو نام یہ تو پیشہ ہے نا اس نے اس لڑکے کے بارے میں کہا جی بڑا ہی چنگا لڑکا سے ہی بڑا کم کردہ رہایا پتہ نہیں کب بندہ جو ہے وہ بے ایمان بندے دیری نہیں لگی اب وہ بے ایمان اب ہوا جبکہ اس نے چوری کی ورنہ ساری ایمانداری ان کے گھر کے اندر چل رہی تھی پورا جو اس کا پروفیشن تھا اس میں بھی کوئی بری بات نہیں تھی اور یہ آپ کے معلومے کی اتوائفیں جو ہے جب محرم کے دن آتے ہیں تازیہ نکلتے ہیں تو کالے کپڑے پہن کر جلوسوں کے ساتھ جانے والیاں پھر یہ کہ سبیل لگانے والیاں اور یہ کہ جو ہمارے ہاں اولیاء اللہ کے مقابر ہیں ان کے جو بھی مزارات ہیں ان پر جب ارس ہوتے ہیں تو وہاں جا کر دھمال کھیلنے والیاں یہی ہیں وہ کام نیکی کا کر رہی ہیں فلاں مدرگ کے ہاں جا کر گئی ہیں وہاں جا کر دھمال کھیلا ہے وہ تو اصل میں اپنے مدرگ کے ساتھ عقیدت کے حوالے سے کیا ہے یا یہ کہ احترام ہو رہا ہے محرم کا اس طریقے سے واقعہ یہ ہے کہ کوئی نہ کوئی نیکی کے تصور ہر بڑے سے برا انسان اپنے دل میں رکھتا ہے تب اپنے آپ کو مطبئن کرتا ہے اگر نہ ہو تو رات کو نیند نہیں آئے گی آدمی پاگل ہو جائے گا آدمی کی اندر سے شکست ہو جائے گی شکست تو ریخت ہو جائے گی اس کی شخصیت کی ٹوٹ پھوٹ کر دے جائے گا انسان اپنے اندر سے تو یہ نیکی کے بہت سے تصورات ہیں جو ہمارے مارشے کے اندر آج موجود ہیں یہ ہے بہت اہم موضوع یہاں اس سورہ آیت مبارکہ میں ایک خاص واقعہ جو ہے اس کا پس منظر ہے اس کو سمجھ لیجئے کہ یہ موضوع یہاں زیرے بحث کیسے آ گیا یہ تیسرا نکتہ ہے اس کو شان نزول بھی کہتے ہیں اور در حقیقت یہ ہم میں اس کے لئے لفظ استعمال کرنا پس منظر اس آیت کے پس منظر میں تحویل قبلہ کا جو واقعہ ہوا ہے وہ ہے آپ کے علمے ہوگا کہ حضور جب تک مکہ میں رہے آپ نماز ایسے پڑھتے تھے خانہ کعبہ کے جنوبی سمت میں کھڑے ہوتے تھے جو رکن یمانی ہے اور دوسرا وہ رکن ہے جس میں کہ حجرِ اسود نصب ہے ان دونوں کے درمیان اگر کوشش کھڑا ہوگا تو اس کو کہتے ہیں استقبال القبلتین بے ایک وقت خانہ کعبہ بھی سامنے ہے اور بالکل سید میں بیت المقدس بھی سامنے ہے استقبال القبلتین مکہ میں رہتے ہوئے ممکن تھا اس لیے کہ اگر آپ خانہ کعبہ کے جنوب میں کھڑے ہیں تو آپ کے سامنے کعبہ ہے اور اسی سید کی اندر بیت المقدس بھی ہے لیکن جب آپ حجرت فرما کے تشریف لے آئے مدینہ منورہ اب مدینہ منورہ کے جنوب میں ہے بیت اللہ خانہ کعبہ مکہ مکرمہ اور شمال میں ہے بیت المقدس لہذا اب استقبال القبلتین تو ممکن نہیں اب یہ ہم نہیں جانتے نہیں کہہ سکتے کہ آیا یہ کسی وحی خفی کی بنیاد پر ہوا اس لیے قرآن میں کوئی وحی جلی موجود نہیں ہے یا یہ حضور کا اپنا اجتحاد تھا جس سے کہ اللہ تعالی نے پھر دکھنائز کر لیا اس کو منظور کر لیا لیکن حضور نے مدینہ جا کر نماز پڑھنی شروع کی بیت المقدس کی طرف رخ کر کے شمال کی طرف اور خانہ کعبہ پشت پر ہے یہ چیز شاہ قضر رہی تھی ان لوگوں کو جو مکہ سے چل کر آئے تھے جتنی محبت انہیں خانہ کعبہ سے تھی اس کا ہم اندازہ نہیں کر سکتے خود حضور جب روانہ ہوئے تھے مکہ سے ہجرت کے لیے تو آپ خانہ کعبہ کے پردے پکڑ کر چمٹ کر آپ نے کہا تھا کہ اے کعبہ تجھے معلوم ہے اے بیت اللہ تجھے جانتا ہے مجھے تجھ سے کتنی محبت ہے لیکن یہاں کے لوگ مجھے یہاں نہیں رہنے دے رہے ہیں میں یہاں سے جانے پر مجبور ہوں کہ تجھ سے ہجرت کر کے جا رہا ہوں اس حوالے سے سب کو پسند دے لیکن یہ کہ نماز پڑھ رہے ہیں خانہ کعبہ کی بجائے بیت اللہ مقدس کے لئے رخ کر کے اس کے بعد سورہ سکرہ مہینے کے بعد قرآن مجید میں حکم آ گیا قد نراتقل ووجھکا فی السمائے فَلَنُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً تَرْضَاهَا فَوَلِّ مَجْحَكَ شَقْنَ الْمَسْتِدِ الْحَرَامَ اے نبی ہم آپ کے چہرے کا بار بار آسمان کی طرف خشنا دیکھتے رہے ہیں حضور انتظار کر رہے تھے کہ کب حکم آئے کہ ہم خانہ کعبہ کی طرف رخ کر لیں اس سے میرا گمان یہ ہے کہ وحی خفی کی بنیاد پر حضور کا فیصلہ تھا قرآن مجید میں جو وحی آگئی ہے شامل ہے اسے وحی جلی کہتے ہیں اور حضور پر اور بھی وحی ہوتی تھی وحی خفی جو قرآن مجید میں شامل نہیں ہے بہت سی احادیث در حقیقت وہ وحی ہی پر مبنی ہے لیکن وہ باللفز نہیں ہے بالمعنی ہے اور وہ وحی جلی نہیں ہے وحی خفی ہے تو یہ معلوم ہوتا ہے وحی خفی کی بنیاد پر تھا لیکن حضور پر بھی شاہ گزر رہا تھا اور مکہ والوں پر بھی شاہ گزر رہا تھا اور حضور بار بار آسمان کی طرح نگاہ اٹھاتے تھے کب جبرائیل آئیں اور کب یہ حکم ہو کہ ہم اپنا رخ بدل دیں اور مجید شمال کی طرف رخ کر کے نماز پڑھنے کے جنوب کی طرف رخ کر کے نماز پڑھنے کے وَاللہ فرماتا ہے قَدْ نَرَا تَقَلُّ بَوَجْهِكَ فِي السَّمَاءَ فَلَنُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً تَرْضَاهَا اے نبی ہم دیکھتے رہے ہیں آپ کے چہرے کا آسمان کی طرف بار بار اٹھنا تو لیجئے ہم بدل دیتے ہیں آپ کا چہرہ کر دیتے ہیں روح خودی طرح جو آپ کو پسند ہے فَوَلْ لِوَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ تو اب اپنا روح پھیر دیجئے مسجدِ حرام کی طرف سیصلہ حکم آگیا اب یہاں نوٹ کیجئے یہاں وہ جو مذہبی ایک خاص ذہنیت تھی جس کا میں نے پہلے ذکر کیا تھا جن کے نزدیک زواہر کی بہت اہمیت ہے ہر عمل کا ایک تو ہے باطن اس کی روح ایک اس کا ظاہر ہے لیکن عام طور پر جو کٹر قسم کے اور جو زیادہ سمجھدار لوگ نہیں ہوتے ان کے اندر زیادہ اہمیت جو ہے وہ زواہر کی ہو جاتی ہے باطن کی طرف توجہ نہیں ہوتی روح کی طرف جو ہے توجہ نہیں ہوتی تو کچھ نہ کچھ مسلمانوں میں بھی ایسے حضرات تھے لیکن اس سے بڑھ کر یہودیوں نے ایک طوفان اٹھا دیا پہلے تو یہودی خوش تھے انہیں یہ احساس ہوا کہ محمد تو ہمارے کیمپ فالوور ہیں جب ہمارے قبلے کی طرف روح کر کے انہوں نے نماز پڑھنی شروع کی ہے اس کا مطلب ہے کہ تو ہمارے پیروکار ہو گئے تو جھگڑا کائکہ ہے لیکن اب جب آگیا یہ کہ اپنا روح بدل دیجئے اب پیٹ ہو گئی بیت المقدس کی طرف اور روح ہو گیا خان کعبہ کی طرف تو ان کے کان کھڑے ہوئے کہ یہ تو کوئی مسئلہ جو ہے کچھ اور ہے ایک نئی امت کی تشکیل ہو رہی ہے اور ایک نئی بلکل شریعت آ رہی ہے نئی امت جو ہے وہ وجود میں آ رہی ہے انہوں نے اس کو مسئلہ بنا لیا پروپیگنڈے کا طوفان کھڑا کر دیں یہ کیسے نبی ہیں جن کا قبلہ ہی معین نہیں ہے سولہ مہینے وہ درخ کر کے نماز پڑھی اگر ادھر کا قبلہ تھا تو وہ غلط تھا تو سولہ مہینے کی نمازیں زیرو ہو گئی اور اگر وہی صحیح قبلہ تھا تو اب جو نمازیں پڑھ رہے ہیں وہ زیرو ہو گئی قبلہ تو اپنی جگہ سے نہیں ہل سکتا قبلہ تو ایک ہی ہوتا ہے ان کا قبلہ ہی معین نہیں ہے سولہ مہینے ادھر رخ کر کے نماز پڑھی اب ادھر رخ کر لیا اور جیسا کہ میں نے ارس کیا مسلمانوں میں بھی ایسے سادہ لوگ سادہ مزاج لوگ تھے وہ ان کے اس پروپیگنڈے سے بہت متاثر ہوئے لہٰذا ایک خلیش ایک بیچینی اگرچہ ظاہر بات ہے کہ حضور نے وحی سنائی ہے اللہ کا حکم آیا ہے فَوَلِّ وَجَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَحِسُمَا كُنْتُ فَوَلُّ وَجُوَكُمْ شَطْرَ نہ صرف یہ کہ اب فوراً اپنا رخ جو ہے مسجد حرام کی طرف کر دو چنانچہ آپ کے علمے ہوگا جو لوگ وہاں گئے ہیں وہاں مدینے میں ایک مسجد مسجد القبلتین حضور نے خاص قبیلے میں گئے ہوئے تھے ظہر کی نماز کا وقت وہاں آگیا وہاں کوئی دعوت تعام تھی ظہر کا وقت آگیا تو کھڑے ہو گئے نماز پڑھنے کے لیے صاحبہ پیچھے کھڑے ہیں اسی دوران میں نماز کے دوران یہ آیات نازل ہوئی حضور نے وحی قبلہ بدلہ اپنا فَوَلِّ وَجَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ اب حکمِ الٰہی آنے کے بعد تو تاخیر ایک منت کی بھی جائز نہیں تو فوراً آپ نے روح بدل لیا اور تمام نمازیوں نے بھی روح بدل لیا اس لیے اس مسجد میں دو طرف محرابیں بنی ہوئی ہیں ایک محراب جو ہے وہ شمال کی طرف ہے بیت المقدس کی طرف اور ایک محراب ہے مکہ کی طرف جنوب کی جانب اس لیے اس کو کہتے ہیں مسجد القبلتین دو قبلوں والی مسجد لیکن یہاں حکم یہ بھی ہے وَأَيْنَمَا تَكُونُ فَوَجُسْ جہاں کہیں بھی تم ہو فَوَلُّ وَجُوْحَكُمْ شَقْرَ اے مسلمانوں جہاں کہیں بھی ہو اپنا رخ مسجد حرام کی طرف کرو اب ظاہر بات ہے کہ اس پر جب عمل ہو گیا تو صحابہ نے عمل تو کیا دل میں کچھ دگ دگا رہا کچھ پریشانی رہی خاص طور پر یہ بات کہ اگر اصل قبلہ یہ تھا اور یہ ہے جو آج ہو گیا ہے تو پھر ہماری نمازوں کا کیا بنے گا ہماری نمازیں سولہ مہینے کی ضائع ہو گئی غلط قبلے کی طرف پڑی نہیں اس لئے اسی مقام پر کہا گیا ہے وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُزْيَعِ اِمَانَكُمْ نَئِنِ اس وصفصے کو قریب نہ آنے دو نماز تو عینِ ایمان ہے نماز ضائع ہو گئی تو ایمان ضائع ہو گیا نہیں اس وقت حکم وہ تھا اس پر عمل کرنا تقاضہ تھا دین کا اب حکم یہ ہے اب اس پر عمل کرنا تقاضہ ہے دین کا نہ وہ غلط تھا نہ یہ غلط تم کسی سمت سے نہ بند جاؤ تم ظاہر کے ساتھ زیادہ جو ہے اپنے آپ کو وابستہ نہ کر لو نماز کی اصل روح دین کی اصل روح تو کیا ہے اللہ پر ایمان اللہ کا یقین رسول کی اطاعت رسول کا فرمان پہلے وہ تھا تو اللہ تعالیٰ نے مکہ والوں کا امتحان لے لیا تھا کہ آیا وہ اپنے آبائی اس لئے کہ مکہ جو ہے اور بیت اللہ جو ہے وہ تو ان کا سمجھئے کہ قومی شعار کے درجے کے اندر رکھنے والی چیز تھی قومی شعار میں سے اب اس کی طرف پشت کرنا سب پر بھاری گدھنا لیکن یہ کہ وہ رسول کے ساتھ جو کہ پورے بدھے ہوئے تھے تو جو حکم رسول کا وہ انہوں نے قمول کیا اور اب ان لوگوں کے لئے امتحان آ گیا جو مدینے میں رہتے تھے اور یہود کے زیرے اثر تھے اور اس کی وجہ سے بیت المقدس کا مقام ان کی نگاہوں میں بہت موچا تھا اب اس کی طرف پیٹ کر نہیں پڑ رہی ہے تو ان کے ایمان کا جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے امتحان لے لیا اور تمام صحابہ جو ہے دونوں امتحانوں میں ثابت خدم اور کامیاب ہوتے ہیں اب لیکن اس خلش کو مٹانے کے لیے اب دیکھیں عجیب ہے یہ بات یہ مسئلہ آج ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ بڑا ہی چھوٹا سا مسئلہ ہے جب یہ مسئلہ آیا تھا تو یہ چھوٹا نہیں تھا بہت بڑا مسئلہ تھا خاص طور پر وہ جو ایک ذہنیت ہے کہ جو دین کے عمال ہیں بستہ ہو جاتی ہے اس کے لیے یہ معاملہ بہت کٹھن تھا یہی وجہ ہے اس قرآن مجید میں آپ کے علمے ہوگا پورے دو رکوع ہیں تحویل قبلہ کے اوپر حالانکہ آج ہمارے نزدیک کی کوئی بڑا مسئلہ نہیں تھا لیکن یہ کہ وہاں اس وقت ڈی فیکٹو جو اس وقت کی سیچویشن تھی اس میں اس کی اتنی اہمیت تھی دلوں پہ جو کیفیت گزر رہی تھی اس کا جو ہے صحیح طور سے اس کا علاج اور اس کا معالجہ اور مدعوہ ضموری تھا دو رکوع جو ہیں رکوع ستروہ اور اٹھاروہ دوسرے پارس پارہ سیعقول کے پہلے دو رکوع خاص اسی پر ہے جس تقرار کے ساتھ فَوَلُّوا غُّوحَكُمْ شَتْرَا اس سے دو رکوع پہلے ایک بات کہی گئی ہے یہ آپ کو ملے گا چودوے رکوع کے اندر دیکھو لوگو مشرق اور مغرب سب اللہ کے ہیں تم جدر بھی رخ کرتے ہو وہ اللہ کا رخ ہے اللہ کسی رخ میں محدود نہیں ہے کیا مغرب صرف اللہ کا رخ ہے مشرق نہیں ہے آج آپ کو معلوم ہے کہ ہم پڑھتے ہیں مغرب کی طرف اور امریکہ والے یا افریقہ والے وہ مشرق کی طرف نماز رخ کرتے ہیں تو مشرق اور مغرب جو کو فرق واقع نہیں ہوتا اور دوسرے یہ کہ کوئی قبلے کی سمت معین کر دینا اس کا مطلب یہ نہیں اللہ اس سمت میں محدود ہے بلکہ یہ تو تمہاری ہم آہنگی کے لیے یک سانی کے لیے یک رنگی کے لیے ایسا نہ ہو کہ اب آپ کھڑے تو کسی کا رخ ادھر ہے کسی کا رخ ادھر ہے کسی کا ادھر ہے کسی کا ادھر ہے یہ نہیں سب ایک رخ میں کھڑے ہوئے ہوں صفیں بندی ہوئیں ہوں دیکھنے والا جو ہے کوئی شخص اگر آ جائے اچانک وہ بھی اس سے متاثر ہوتا ہے ایک فرانسیسی سیاہ صرف اس منظر کو دیکھ کر ایمان لے آیا تھا وہ آیا تھا مصر سیاحت کے لیے اور وہ جو بہت بڑا وہاں کا دار والعلوم ہے جامع الازر اس کی جامع مسجد ہے اس کے وہ مینار پر چڑھ گیا ایسر کا وقت تھا مینار کے اوپر سے اس نے منظر دیکھا سین میں اثر کی جماعت ہو رہی تھی اب ایک امام کے پیچھے کھڑے ہیں سیدھی سیدھی صفیں بندی ہوئی ہیں ایک امام کا کوشن ہے اور وہ جھک رہے ہیں اور اسی طرح سے کوشن آئی ہے وہ کھڑے ہو گئے ہیں یہ منظر ایسا اس کے دل کے اوپر اس نے اثر کیا وہ ایمان لے آیا کہ جس منظر کے عبادت اتنی منظم اس کے اندر یہ رنگ ہے گویا کہ ملیٹری پریڈ ہو رہی ہے اس طرح کا انداز عبادت کا ایک تو کلیکٹیو انفرادی نہیں اجتماعی اجتماعیت کی اہمیت اور پھر اس کے اندر وہ رنگ اور یک ثانی ہم رنگی دیکھ کر تو اس طریقے سے تمہارے اندر یک رنگی پیدا کرنے کے لیے ایک رخ معین کر دیا اس کا یہ مطلب نہیں اللہ اسی رخ میں ہے لِلَّهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبِ مشْرِقُ وَمَغْرِبِ سَبْ اللَّهِ جدر بھی تم روخ کرو اللہ کا روخ ہے شمال بھی اللہ کا جنوب بھی اللہ کا مشْرِق بھی اللہ کا مغرب بھی اللہ کا اللہ تعالیٰ کسی رخ میں جو ہے محدود نہیں ہے اس کو خوب کہا ہے غالب نے ہے پرے سرحدِ ادراک سے اپنا مسجود قبلے کو اہلِ نظر قبلہ نُمَا کہتے ہیں یعنی ہم جسے سجدہ کر رہے ہیں کعبے کو سجدہ نہیں کرتے ہم چاہے وہ لوگ جو مسجدِ حرام میں کھڑے ہو کر وہ وہاں پر صفے باندھے ہوئے کعبے کے گرد کھڑے ہوئے ہیں مسجود کعبہ نہیں ہے معاذ اللہ مسجود صرف اللہ ہے اس لیے ہے پرے سرحدِ ادراک سے اپنا مسجود مسجود ہمارا جو ہے وہ تو ادراک ہمارے عقل اور فہم اور ہمارے تخیل اور تصور سے وراؤ الوراث وراؤ الوراث ہے پرے سرحدِ ادراک سے اپنا مسجود قبلے کو اہلِ نظر قبلہ نماء کہتے ہیں یہ قبلہ نماء ہے اصل میں یہ داریکشن ہے جو معین کر دی گئی بس یہ ہے اس سے زیادہ اس کی اہمیت نہ سمجھو یہ بات کہہ کر پھر دو رکوعوں کے بعد وہ پورے دو رکوع آئے جس میں کہ یہ حکم تحویلِ قبلہ کا حکم آ گیا سَيَقُولُ السَّفْحَاؤُمَا وَاللَّهُ مَنْ قِبْلَتِهِمُ الَّتِكَانُوا عَلَيْهَا اب انقریب بہت سے ناسمجھ لوگ کہیں گے کس شہ نے ان کو ان کا رخ پھیر دیا اس قبلے سے جس پر یہ رہے ہیں سولہ مہینے قُلْ لِلَّهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبِ کہہ دیجئے اللہ کے ہیں مشرق اور مغرب سب کے سب تمام دائریکشنز تمام سمتیں اللہ کی اب دیکھئے اس کے بعد دو رکوعوں میں تحویلِ قبلہ کے حکام لانے کے بعد پھر دو رکوعوں کے بعد انیس بیس نکال دیجئے پھر اکیسوے رکوعوں کی یہ پہلی آئے تھے گویا کہ یوں سمجھ یہ کہ یہ جیسے میرا دھڑ ہے دو رکوع سترہ اٹھارہ یہ تو میرے دھڑ کے لیکن دو رکوع پہلے بھی ایک آیت آگئی ہے لِلَّهِ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ فَإِنَمَا تُولُّ فَسَمَّ وَجْهُ اللَّهِ اس کے بعد بھی اگر کوئی خلیش رہ گئی کوئی دل کے اندر جو بیٹ منانی رہ گئی ہوں گے کچھ لوگ اب اس کے لئے آخری جس کو کہیں گے موپنگ اپ آپوریشن دو رکوعوں کے بعد لَيْسَ الْبِرْرَانْ تُولُّ وَجُوحَكُمْ قِبَلَ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ نیکی یہی نہیں ہے کہ تم اپنے چہرے مشرق و مغرب کی طرف پھیر دو یہ ہے اس لئے ترجمہ کیا کیا نیکی یہی یہ نیکی تو ہے جب حکم تھا شمال کی طرف تم نے اس کی پیروی کی یہ نیکی تھی رسول کی اطاعت کی اسی طرح اب جب ہو گیا جنوب کی طرف تو تم پیروی کر رہے ہو تو یہ نیکی ہے لیکن نیکی یہی نہیں ہے ہر شے کا ایک باطن ہے ایک ظاہر ہے اب جیسے نماز ہے نماز کا ظاہر کیا ہے تمام فقہاں اس سے بحث کریں گے وضوع کے کیا فرائض ہیں کیا سنن ہیں کیا نوافل ہیں کیا مستحب بات ہیں پھر یہ کہ نماز کے اندر کھڑے کیسے ہونا ہے کس طور سے ہونا ہے رکوع کیسے ہیں گھٹنے کو کس طریقے سے پکڑنا ہے پھر یہ کہ آپ نے کھڑے ہونا ہے تو ایسے کھڑے ہونا ہے کہ کمر سیدھی ہو جائے بلکل سکون ہو جائے یہ نہیں کہ آدھے رکوع سے ہی آپ سیدھے سجدے میں چلے گئے یہ اس کو کہا ہے حضور نے یہ نماز میں چوری ہو رہی ہے پھر یہ ساری چیزیں کیا ہیں یہ نماز کا ظاہر ہے اور فقہاں اس سے بحث کرتے لیکن ایک ہے نماز کا باطن ایک ہے نماز کی روح خوشو اور خضو یہ یقین کہ میں اللہ کے حضور میں حاضر ہوں سجدہ کریں تو یہ احساس یہ کیفیت جو ہے خوشو اور خضو کی اور حضور قلب کی اگر یہ نہیں ہے تو چاہے فقہی اعتبار سے ہنڈر پرسنٹ صحیح نماز آپ نے پڑھ لی تو نماز کا فرض تو ادا ہو گیا اس کا ثواب آپ کو مل جائے گا لیکن نماز کی جو نورانیت ہے اس کی جو برکات ہے جس کے بارے میں فرمایا گیا کہ اصلاة و میراج المومنین یہ تو اہل ایمان کے لیے میراج کے درجے کی شئے ہیں لہا وہ کیفیت آپ کو حاصل نہیں ہوگی تو ہر شئے کا ایک ظاہر ہے ایک باطن ہے ایک اس کے ظاہری احکام ہے جن سے بحث کرتے ہیں فقہا فقہ بحث کرتی ہے شریعت بحث کرتی ہے دوسرے داخلی کیفیات ہیں ظاہر بات ہے فقہ اس سے بحث نہیں کر سکتی اب جیسے نماز ہے نماز کا ظاہر کیا ہے تمام فقہا اس سے بحث کریں گے وضوع کے کیا فرائض ہیں کیا سنن ہیں کیا نوافل ہیں کیا مستحب بات ہیں پھر یہ کہ نماز کے اندر کھڑے کیسے ہونا ہے کس طور سے ہونا ہے رکو کیسے ہے گھٹنے کو کس طریقے سے پکڑنا ہے پھر یہ کہ آپ نے کھڑے ہونا ہے تو ایسے کھڑے ہونا ہے کہ کمر سیدھی ہو جائے بلکل سکون ہو جائے یہ نہیں کہ آدھے رکو سے ہی آپ سیدھے سجدے میں چلے گئے یہ اس کو کہا ہے حضور نے یہ نماز میں چوری ہو رہی ہے پھر یہ ساری چیزیں کیا ہیں یہ نماز کا ظاہر ہے اور فقہا اس سے بحث کرتے لیکن ایک ہے نماز کا باطن ایک ہے نماز کی روح خشو اور خضو یہ یقین کہ میں اللہ کے حضور میں حاضر ہوں سجدہ کریں تو یہ احساس کہ میں نے اپنے رب کے قدموں میں سر رکھ دیا ہے یہ کیفیت جو ہے خشو اور خضو کی اور حضور قلب کی اگر یہ نہیں ہے تو چاہے فقہی اعتبار سے ہنڈر پرسنٹ صحیح نماز آپ نے پڑھ لی تو نماز کا فرض تو ادا ہو گیا اس کا ثواب آپ کو مل جائے گا لیکن نماز کی جو نورانیت ہے اس کی جو برکات ہے جس کے بارے میں فرمایا گیا کہ اصلاة و میراج المومنین یہ تو اہل ایمان کے لیے میراج کے درجے کی شئے لہذا وہ کیفیت آپ کو حاصل نہیں ہوگی تو ہر شئے کا ایک ظاہر ہے ایک باطن ہے ایک اس کے ظاہری احکام ہے جن سے بحث کرتے ہیں فقہ فقہ بحث کرتی ہے شریعت بحث کرتی ہے دوسرے داخلی کیفیات ہیں زیادہ بات ہے فقہ اس سے بحث نہیں کر سکتی قانون فقہ تو قانون کو کہتے ہیں قانون جو ہے وہ آپ کے داخلی کیفیات سے بحث نہیں کر سکتا آپ نے جرم کیا کس لیے کیا کیوں کیا اس سے کوئی بحث نہیں جرم کیا اس کے صدا ہے وہ ملے گی آپ لہذا قانون جو ہے اس کا دائرہ علیہ دا ہے اور حقیقت کا دائرہ اور ہے ہمارے ہاں ان کو عام طور پر کہا جاتا ہے صوفیہ برشد لوگ جو کچھ اندرونی اور باطنی اسلاح کی طرف لوگ کو توجہ دلاتے ہیں روح درست ہو جائے واقعیتاً اللہ تعالیٰ کی محبت پورے وجود میں سرائج کر جائے واقعی جب کھڑے ہوں اللہ کے حضور میں تو معلوم ہو کہ اللہ کے سامنے کھڑے ہیں اور ایک لرزہ تاری ہو جائے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ جب کھڑے ہوتے تھے نماز میں تو جسم جو ہے کافتا تھا اور سارے پٹھے جو ہے بہت ہی حالانکہ آپ کا جسم بہت مضبوط تھا بہت سخت لیکن وہ لرم پڑ جاتے تھے چنانچہ ایک موقع پر آپ کے جسم میں کسی جگہ پر ایک تیر گھپ گیا اسے بہت کھینچا نہیں نکل رہا تھا پٹھے جو اندر سے ایسے کھٹے ہوئے تھے کہ انہوں نے اس تیر کو پکڑا ہوا تھا جھکڑا ہوا تھا حضرت علی نے فرمایا کہ ٹھہروں میں نیت باندھ لیتا ہوں نماز کی پھر اس کے بعد تنیس تیر کو کھینچ لینا اور وہی ہوا نیت باندھی اللہ کے حضور میں کھڑے ہوئے اب پورا جسم جو ہے اس کے اوپر ایک راشہ ہے اور پورا جسم کے پٹھے جو ہیں وہ ڈھیلے پڑ گئے خوشو اور خضو کی وجہ سے آسانی سے وہ تھیر نکل آئے تو یہ ہے باطنی کیفیت نماز کی تو اس لیے اے مسلمانوں تمہیں اب بھی اگر کوئی خلیش ہے یہ ساری باتیں تمہیں بتا دی گئی اللہ کا حکم آ گیا اس سب کے باوجود اگر خلیش ہے تو پھر دوبارہ سن لو دیکھو نیکی صرف یہی نہیں ہے کہ مشرق و مغرب کی طرف رکھ کر دو اگرچہ یہ بھی نیکی ہے جب اللہ کے حکم کے مطابق ہوگا رسول کے حکم کے مطابق ظاہر ہوگا ظاہر کی بھی اہمیت ہے لیکن کل ظاہر نہیں ہے ظاہر ہی کو کل نہ سمجھ لو اور اس کی روح پر اور اس کی جو باطنی جو اس کے اندر جذبہ ہو رہا کیا چاہیے کار فرما اس پر بھی دگا رکھو وَلَا كِنَّ الْبِرَّ مَنْ آمَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ اب نیک یہاں پہ در حقیقت وَلَا كِنَّ الْبِرَّ بِرُّ مَنْ آمَنَ بِاللَّهِ اس میں حضف کر دیا گیا ہے بلکہ نیکی حقیقی نیکی تو اس کی ہے جو اب یہاں ظاہر بات ہے کہ اس سے آگے آج ہمارا وقت ختم ہونے والا ہے اب اگلے اتوار کو اصل میں تو پڑھنا ہے اس میں ایک نکتہ نوٹ کر لیجی سورة العصر کا اور اس آیت البرکر کا ایک تقابل کر لیجی دیکھئے سورة العصر میں ایک لفظ آیا تھا وَالْعَصْرِ إِنَّ الْإِنْسَانَ لَفِي خُسْرٍ إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا آمَنُوا وہاں کچھ نہیں تھا کہ ایمان کس کس چیز پر کون کونسی باتوں پر کچھ نہیں یہاں کیا آیا مَنْ آمَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَالْمَلَائِكَتِ وَالْكِتَابِ وَالْنَبِيِّينَ اسی کی تشریح ہو گئی ابنے کی تو حقیقتاً اس کی ہے جو ایمان لایا اللہ پر اور یوم آخر پر قیامت کے دن پر اور فرشتوں پر اور کتابوں پر اور نبیوں پر تو اس کی میں مثال دیا کرتا ہوں کہ جیسے ایک بند کلی ہو کلی ابھی بند ہے موتیہ کی ہے چمیلی کی ہے کلیہ بند ہے گلاب کلیہ بند ہے اس کے اندر پتیاں موجود ہوتی ہیں آپ تو بردستی کھول کے دیکھیں جو تو نظر آ جائے گا پتیاں تو ہیں پتیاں ظاہر نہیں ہوئیں وہ کلی کھلی پھول بنا اب پتیاں ظاہر ہو گئیں تو وہاں ایمان جو ہے وہ بند کلی کے معنی تھا اِنَّ الْإِنسَانَ لَفِي خُسْرٍ إِلَّا الَّذِينَ آمَنُو لیکن اس ایمان کی کلی کے اندر جو پانچ پتیاں موجود تھی وہ کھل گئیں یہاں پر آ کر وَلَاكِنَّ الْبِرَّ مَنْ آمَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَالْمَلَائِكَةِ وَالْكِتَابِ وَالْنَبِيِّينَ تفصیلی بحث اس پر بعد میں ہوگی اس کے بعد وہاں لفظ کیا تھا وَعَمِلُ الصَّالِحَاتِ اس عَمِلُ الصَّالِحَاتِ کے اب یہاں پر چار شاخیں آ رہی ہیں اس کی تمثیل بہترین میرے نزدیک ہے کہ درخت کا ایک تنہ ہے اس میں ایک شاخ نکلی دوسری نکلی تیسری نکلی چوتری نکلی چار شاخیں عَمَلِ صَالِحِمْ کی چار شاخیں آ رہی ہیں جو یہاں پر آ رہی ہیں سب سے پہلی کیا ہے وَعَاتَ الْمَالَ عَلَىٰ حُبِّهِ ذَوِ الْقُرْبَى وَلْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينَ وَابْنَ السَّبِيلِ وَالْسَّائِلِينَ وَفِ الرِّقَابِ اس کا ایک جامع لفظ لائیں گے تو انسانی ہمدردی سب سے پہلا جو ہے پہلی شاخ اہم ترین شاخ انسانی ہمدردی ہو کہ انسان کسی کو دکھ میں دیکھے تو خنجر چلے کسی پہ تڑپتے ہیں ہم امیر سارے جہاں کا درد ہمارے دیگر میں ہے اسی کو ہمدردی کہتے ہیں ہمدردی کیا معنی ہے ہم جماعت ہم عصر ایک زمانے کے لوگ ایک جماعت میں پڑھنے والے طالب ہم جماعت ہم درد جن کا درد کومن ہو جائے تکلیف آپ کو ہو رہی ہے میں بھی محسوس کر رہا ہوں اس تکلیف کو اپنے دل میں اس کا نام ہمدردی ہے اگر کوئی بھوکا ہے پیاسا ہے غریب ہے کسی کے تل پر کپڑا نہیں ہے کوئی ہاتھ دراز کر رہا ہے آپ کے سامنے اپنی عزت نفس ہتیلی پر رکھ کر آپ کے سامنے پیش کر دی ہے کوئی جکڑا گیا ہے کوئی غلام ہے اسے چھڑانے کے لیے پیسہ خرچ کرنا ہے یا کوئی شخص ہے جو قرص کے اندر اس طرح بند گیا ہے کہ جتنی بھی حرکت کرتا ہے ہاتھ پاہوں بھارتا ہے کچھ اور ہی علچتا چلا جاتا ہے اس کو کہیں ایک بڑی سی کوئی امداد دے کر ایک دفعہ اسے چھڑکارہ دے دیا جائے بجائے اس کے کہ اسے صرف اس کی منٹیننس کے لیے کچھ تھوڑی تھوڑی خیرات دی جاتی رہے ایک یکمشت جو ہے وہ بڑی یہ سارے ہیں وَلَاكِنَّ الْبِرَّ مَنْ آمَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَالْمَلَائِكِتِ وَالْكِتَابِ وَالْنَبِيِّينَ اور عمالِ سالے میں سب سے پہلے مقدم ترین یہ بڑی اہم بات ہے اس میں تفصیل سے گفتگو ہوگی بات میں اور دیا اس نے مال اس کے محبت کے علی الرغم مال ہر ایک کو محبوب ہے لیکن وہ آدمی اپنا مال دے رہا ہے وہ نیک اگر حقیقتاً ہے کس کو دے رہا ہے اپنے غریب قرابتداروں کو سب سے پہلے وہ ہیں پھر یتین مسکین مسافر حالت مسافرت میں کیفیت عام طور پر تاریح ہو جاتی ہے کہ آدمی کو ضرورت ہوتی ہے مدد کی وسائلین مانگنے والے وفر رقاب گردروں کی چھڑا لیں دوسری شاخ وَعَقَامَ السَّلَا نماز قائم کی تیسری شاخ وَعَاتَ الزَّكَا زکاة ادا کی یہ دو عبادات کی شاخیں ہو گئے پہلی شاخ انسانی ہمدردی دوسری دو شاخیں عبادات میں جو اصل ہیں بنیادی ہیں یہ سلاة اور زکاة نمبر تین وَالْمُوْفُونَ بِعَادِهِمْ اِذَا عَحَدُوْ یہ بھی عمل کی ایک بات ہے جب کوئی معاہدہ ہو جائے کوئی کانٹریکٹ ہے کوئی پرامیس ہے اس کو پورا کرنا اس میں سٹریم لائننگ ہو جاتی ہے اس لیے کہ تمام معاملات جو انسانی ہیں وہ معاہدے کے بل پر چلتے ہیں کانٹریکٹ کے بیسز پر چلتے ہیں کوئی بڑا بلڈنگ کا کام ہے کوئی بڑا کاروبار ہے کانٹریکٹ ہے سپلائی کا کانٹریکٹ ہے وغیرہ ایمپلائی کانٹریکٹ ہے یہ کانٹریکٹ سے ایک ملازم آپ نے رکھا ہے وہ شام تک کام کرے گا اور شام کو آپ اس سے سو روپے دیں گے یہ کانٹریکٹ ہے کانٹریکٹ کو پورا کرنا معاہدوں کو پورا کرنا گویا کہ سٹریم لائننگ ہو جائے پورے کے پورے بہاشرے کے اندر جو باہمی معاملات ہیں بین الانسانی تعلقات اس میں عہد کی پابندی اور آخری بات یہ سبر جو سورت العصر میں ہے وَتَوَاسَوْ بِالصَّبْرِ وَالصَّابِرِينَ فِي الْبَاسَائِ وَالضَّرَّائِ وَعِينَ الْبَاسَ سبر کرنے والے ہیں فقر و فاقع میں وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَئِ مِنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْسِ مِنَ الْمَّوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالْصَّبْرَاتِ ہم لازمان تمہیں آزمائیں گے کچھ خوف سے کچھ بھوک سے کچھ جہنی اور مالی نقصانات سے اس راستے میں آئے ہو اگر تو اب قدم قدم پر امتحان آئیں گے تمہیں آزمالیہ جائے گا کہ واقعتم تمہیں ایمان لائے ہو تو چاہے فقر و فاقع ہو چاہے تکلیفیں ہو اور چاہے جنگ میں نقد جان ہتیلی پر رکھ کر پیش کرنا پڑے اپنے آپ کو حاضر ہو جانا پڑے ثابت قدم رہنا یہ اگر کوئی نیکی کا اگر کوئی دعویٰ کریں تو پھر سچے ہیں نیکی کا دعویٰ کرنے میں سچے ہیں اگر یہ کردار اب یہ پوری انسانی شخصیت کا حجولہ سامنے آیا ہے یہ تمام چیزیں اگر کسی شخصیت میں موجود ہیں ایک پوری کردار نگاری جو ہے اس آیت کے اندر ہو گئی ہے اور یہی لوگ متقی ہیں تمہارا تصور تقویٰ کچھ اور ہے خاص وضا قطع ہو خاص لباس ہو خاص انداز ہو اٹھنے بیٹھنے کا تو بس وہ فلانشت بڑا متقی ہے متقی یہ ہے جس میں یہ سارے اوصحاف ہو یہ ہے جامع شخصیت اور واقعہ یہ ہے نیکی کے موضوع پر یہ قرآن حکیم کا جامع ترین مقام ہے نیکی کے اصل حقیقت کو سمجھنے کے لئے اور یہ کہ اس کے اوپر واقع تن قرآن کا تصور نیکی کے موضوع پر صرف اس ایک آیت کی روشنی میں مکمل تصریف کی جا سکتی ہے مکمل کتاب لکھی جا سکتی ہے سورة العصر میں ایک نام ہے عمل الصالح یہاں اس کے تین بڑے بڑے بڑی شاخیں جو ہے سامنے آئیں انسانی دردی خدمت خلق نمبر دو عبادات نمبر تین معاملات انسانی میں افعہ احد تیسری چیز جو ہے تواثہ بالحق اس کے زمن میں یہاں کوئی معین لفظ نہیں ہے لیکن وہ بھی انڈرسٹوڈ ہے امپلائیڈ ہے وہ بعد میں واضح ہو جائے گا چوتھی چیز یہاں تھی سورة العصر میں وتواسہ بالصبر یہاں صبر کے تین مواقع کا بیان ہو گیا تنگی میں فقر و فاقہ میں صبر کرنا تکلیف میں مذرت میں کوئی پرسیکیوشن ہے کوئی ٹارچر ہے اسے جیلنا اور سب سے بڑی بات میدان جنگ میں ثابت قدم رہنا یہ در حقیقت وہی سورة العصر جو ہے گویا کہ کھلی ہے اور کھل کر اس نے ایک پھول کی شکل اختیار کی تیسری بات کی سامنے آ چکی کہ اس آیت کا موضوع کیا ہے نیکی کے ایک محدود تصور کی نفی کرتے ہوئے نیکی کا ایک جامع ہماغیر تصور سامنے لانا اور اس کے دمع میں میں ارز کر چکا ہوں کہ یہ انسان کی ایک لازمی ضرورت ہے برے سے برا انسان بھی کسی نہ کسی نیکی کا احتمام کر کے اپنے ضمیر کو مطمئن کرتا ہے اگرچہ میں برا ہوں اگرچہ میرا معاملہ یوں ہے اور ایسا ہے لیکن میں یہ بھی تو کر رہا ہوں چنانچہ اس کے زمن میں واقعہ یہ ہے کہ بڑا پیارا شعر ہے کسی غیر معروف شعر کا ہے بقدر پیمانہ تخیل سرور ہر شعہ میں ہے خودی کا اگر نہ ہو یہ فریب پیہم تو دم نکل جائے آدمی کا یہ فریب پیہم جو ہے انسان اپنے آپ کو دھوکہ دیتا ہے اپنی نیکیوں کے ذریعے سے حالانکہ بلفیر اس کی پوری زندگی جو ہے بدی کا ایک منظر بنی ہوئی ہے برائیوں کے اندر نتھڑا ہوا ہے لیکن یہ کہ کوئی نہ کوئی نیکی کا احتمام انسان کرتا ہے بہرحال اس پس منظر میں جامع تصور نیکی کہتے کسے ہیں پھر اس کے جو مختلف مظاہر ہیں ان میں ترتیب کیا ہے اولین اہمیت کس شیکی ہے سانوی کیا ہے تیسرے درجے میں کیا ہے یہ اس آئے مبارکہ کا موضوع ہے پھر شان نزول یا اس کا پس منظر تحویل قبلہ کا معاملہ اگرچہ دو رکوع جو ہیں سورہ بقرہ کے ستنوہ اور اٹھاروہ اس میں یہ حکم آیا ہے بڑی تقرار کے ساتھ لیکن دو رکوع پہلے اس کی تمہین باندھی گئی تھی لِلَّهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبِ فَأَيْنَمَا تُوَلُّو فَسَمَّ وَجُّ اللَّهِ مشرق و مغرب سب اللہ کے ہیں جدن بھی مروح کرو گے اللہ ہی کرو گے لیکن اس کے بعد بھی اگر کوئی ریزیڈیول ایفیکٹ رہ گیا اس لیے کہ اس کو بہت بڑے پروپیگنڈے کی بات بنا لیا تھا یہودیوں نے اور مسلمانوں میں کافی سادہ دل سادہ لوہ مسلمان بھی تھے اور آپ کو معلوم ہے کہ جو عوص اور خضرچ کے مسلمان تھے مدینے کے اکثر و بیشتر نو مسلم تھے ابھی ابھی تازہ تازہ تو ایمان لائے تھے ابھی وہ ایمان پورے طور سے ان کے دلوں میں جاگوزی نہیں ہوا تھا لہذا ان کے دلوں میں اس پروپیگنڈے سے تشریف پیدا ہوئی تو اب آخر درجہ میں تین رکوعوں کے بعد پھر یہ بائیس فرے رکوع کی پہلی آیت ہے اگر تمہیں اب بھی تشویش ہے تو اس کی وجہ یہ ہے کہ تم نیکی کی حقیقت کو نہیں سمجھ رہے تم مظاہر پرست بن گئے ہو تمہاری نگاہیں صرف زواہر کو دیکھ رہی ہیں نیکی کی اصل حقیقت کیا ہے اگر اس کو سمجھ دوگے تو یہ تشویش ختم ہو جائے اب آگے بڑھئے نیکی کی اصل حقیقت کے زمن میں سب سے پہلی بات جو آئی عیسیٰ مبارکہ میں وہ ایمان کا ذکر ہے عام طور پر تو سوچا جائے گا کہ نیکی کا تعلق تو عمل سے ہوتا ہے ایمان جو ہے وہ کسی عمل کا نام نہیں ایمان تو در حقیقت ایک ذہنی اور قلبی کیفیت ہے لیکن واقعہ یہ ہے کہ نیکی کی اصل روح جو ہے وہ ایمان ہے اس لیے کہ ہر عمل کے دو پہلو ہوتے ہیں ایک عمل کا ظاہر ہے اور ایک اس کا اصل مقصد باطنی طور پر اس عمل سے مقصود کیا ہے موٹیویشن کیا ہے جذبہ مہرکہ کیا ہے یہ دو چیزیں بالکل علیدہ ہیں ہمارے اپنے مشاہدے میں ہوتا ہے جب الیکشن آنے والے ہیں تو ہم دیکھتے ہیں کہ بڑے بڑے چودری سرمایہ دار عام حالتوں میں جو جگیوں میں جانا تک پسند نہ کرے وہ اپنے سفید برہ کپڑے پہن کر اچھے اور وہ جگیوں میں جائیں گے اور وہاں جا کر دارے میں اور بٹی میں لٹھنے ہوئے بچوں کا اٹھائیں گے پیار کریں گے کیوں سب کو معلوم ہے کہ یہ اس لیے ہو رہا ہے یہ اصل نیکی نہیں ہے انہیں ووٹ چاہیے الیکشن آنے والا ہے تو ووٹوں کے حصول کے لیے یہ سب کچھ ہو رہا ہے تو گویا کہ موٹیو لوگوں کے سامنے ہے تو وہ اسے نیکی شمار نہیں کر سکتے تو یوں سمجھ لیجئے کہ نیکی کے ظاہر کو صرف نہیں دیکھنا کہ یہ نیکی کا کام ہے بلکہ دیکھنا یہ ہوگا کہ اصل میں اس کی موٹیویشن کیا ہے اس کا جذبہ محرکہ کیا ہے وہ جذبہ محرکہ ہے جو ایمان کے ذریعے سے ایمان باللہ ایمان بالآخرہ یہ دونوں ایمانیات وہ ہیں اگرچہ ان کے بارے میں تفصیلی مباحث تو بعد میں آئیں گی جو اس منتقب نصاب کا دوسرا حصہ ہے لیکن یہ کہ ابھی جان لیجئے کہ ایمان باللہ ایمان بالآخرہ ان دونوں کے اندر نیکی کے لیے ایک مصبت جذبہ محرکہ بھی ہے اور بدل سے بچنے کے لیے ایک منفی جذبہ محرکہ بھی ہے اللہ کی محبت love of god to please اللہ اللہ کو راضی کرنا رضائے خداوندی کو اپنا مقصود بنا لینا یہ جذبہ محرکہ ہے جس کے تحت انسان نیکی کرے بھلائی کرے خیر کرے یہ مصبت جذبہ ہے لیکن اس کے ساتھ ہی منفی پہلو بھی اللہ ناراض نہ ہو جائے اللہ کی صدا سے بچنے کے لیے اللہ کی ناراضگی سے بچنے کے لیے انسان نیکی کا ایک کام کرے بدی سے رکھے اسی طرح جذبہ آخرت جو ہے ایمان بالآخرہ تو جنت کی طلب میں نیکی کا کام کرنا اور دوزر سے بچنے کے لیے بدی سے بچنا تو گویا کہ ایمان بالآخرہ اور ایمان باللہ دونوں میں مصبت پہلو بھی ہے منفی بھی ہے لیکن عام طور پر ایمان باللہ کا جو تذکرہ ہوتا ہے وہ منفی جذبے مصبت جذبے کی حصیت سے ہوتا ہے اللہ کی محبت والنزین آمنوا اشد خبا لیلہ جو واقعتاً صاحب ایمان ہیں ان کے اندر شدید ترین تمام محبتوں سے زیادہ قوی محبت اللہ کی ہوتی ہے تو اللہ کی محبت کے تحت کوئی کام کرنا اور صرف آخرت کے جزا کے لیے اور آخرت کی سزا سے بچنے کے لیے کرنا اگر یہ جذبہ محرکہ نہیں ہے تو چاہے کوئی عمل کتنا ہی بڑا نیکی کا عمل نظر آتا ہو وہ نیکی نہیں ہے ہمیں دیکھنے میں نیکی نظر آئے گی ایک شخص ہے نماز پڑھ رہا ہے لیکن اس کا جذبہ محرکہ کیا ہے وہ لوگوں کو دکھانا چاہتا ہے اپنے تقوی اور دینداری کا روب گاٹنا چاہتا ہے لہذا یہ نماز پڑھنے کا فعل بھی اللہ کے نزدیک شرک ہے من صلح یرائی فقط اشرکا حضور نے فرمایا جس نے نماز پڑھی دکھاوے کے لیے ریاکاری کے لیے اس نے شرک کیا جس نے دکھاوے کے لیے روزہ رکھا اس نے شرک کیا جس نے خیرات اور صدقہ اور لوگوں کے لیے جو ہے کوئی ان کی امداد کے کام کیے دکھاوے کے لیے اس نے شرک کیا بظاہر نیکی کے کام ہے چوٹی کے کام ہے نماز بھی ہے روزہ بھی صدقہ بھی لیکن یہ کہ اللہ تعالیٰ انہیں شرک قرار دے رہا کیوں کہ وہ جذبہ محرکہ پیچھے جو ہے وہ صحیح نہیں ہے وہ لوگوں کو دکھانا ہے لوگوں پر اپنی نیکی کا اور دینداری کا روپ گاٹنا ہے اس اعتبار سے نیکی کی بحث میں اولین بحث ایمان کی آئی ہے وَلَاكِنَّ الْبِرَّ مَنْ آمَنَا بِاللَّهِ اصل میں تو نیکی اس کی ہے جو سب سے پہلے ایمان لائے اللہ پر وَلْيَوْمِ الْعَخِرْ اور قیامت پر یعنی اللہ کی محبت سے کم تر درجے میں اگر کوئی قابل قبول جذبہ محرکہ ہے تو اخر بھی جذہ ہے دنیا میں اس کام کا کوئی عجر مطلوب نہ ہو اگر آپ کوئی کام کر رہے ہیں دنیاوی عجر کے لیے تو وہ کاروبار ہے اب آزائر بات ہے ایک دکاندار دکانداری کر رہا ہے تو دنیاوی اس کو منافع مطلوب ہے اسی کے لیے بیٹھا ہوا ہے کوئی حرام شہ نہیں ہے لیکن آپ نیکی کا لبادہ اڑھیں اور بظاہر نیکی کا کام کر رہے ہوں اور اس میں دنیا داری مقصود ہوں اس میں دنیاوی نفع اور دنیاوی فوائد مطلوب ہوں تو یہ معاملہ جو ہے یہ درحقیقت یہ تو درحقیقت عبادت خدا کی ہے یہاں پر تو نوٹ کرنا پڑے گا کہ سوائے اللہ تعالی کی محبت کے یا کم تر درجے میں اخربی جذہ و صدا اس کے سوائے کوئی اور جذبہ محرکہ نہ ہو یہاں سے اس مسئلے کا حل بھی ملتا ہے کہ بہت سے لوگ سوچتے ہیں یہ کفار بھی بہت سے ہوتے ہیں بہت نیکی کے کام کرتے ہیں پن کے سواب کے کام یہ ہمارے ہاں گنگا رام اتنا بڑا حضبطال بنا کے چلا گیا اور بڑے بڑے کام کرتے ہیں فاؤنڈیشنز قائب کرتے ہیں سوال یہ کہ تجزیہ کیجئے ان کا جذبہ محرکہ کیا ہے اگر وہ اللہ کو نہیں مانتے خدا کو نہیں مانتے آخرت کو نہیں مانتے ظاہر بات ہے کہ انسان انسان ہیوان عاقل ہے اس کا کوئی فعل اور عمل بغیر مقصد کے نہیں ہوتا کچھ نہ کچھ مقصود ہے اگر وہ اللہ کو نہیں مانتا آخرت کو نہیں مانتا تو مقصود کیا ہے کوئی دنیاوی شورت ہے دنیا میں اپنے لیے وہ نام پیدا کرنا چاہتا ہے دنیا میں اور آج کل تو اس سے بھی بڑھتر ہیں فاؤنڈیشنز بلا دیئے گئے تاکہ انکم ٹیکس میں ہمیں ریلیف مل جائے گا فلا جگہ سے ہمیں فائدہ ہو جائیں گے سرکار دربار میں رسائی ہو جائے گی اس کے لئے بلائیں گے صدر کو بلائیں گے کورنر کو بلائیں گے یہ ذریعہ بن جائے گا ہمارا ان تک پہنچنے کا یہ سارے موٹس اگر ہیں تو یہ نیکی کے کام نہیں ہے قرآن مجید میں تین مقامات پر واضح کیا گیا ہے کہ جب تک ایمان نہ ہو تو نیکی کے عمال جو ہیں ایک جگہ فرمایا ہے سراب کے معنید ہے جنہیں پیاسا جو ہے پانی سمجھتا ہے حقیقت میں پانی نہیں ہوتا ایک جگہ کہا گیا ہے کہ وہ راک کے دھیر کے معنید ہوئے کہ جس پر ذرا سی تیز ہوا کا جھونکہ آتا ہے تو راک بکر جاتی ہے ایک جگہ فرمایا گیا ہے قیامت کے دن اللہ تعالیٰ ان جو نیکیوں کے دھیر لوگ لے کر آئیں گے ایسی نیکیاں ریاکاری والی نیکیاں لوگوں کو دکھانے والی نیکیاں جن کی پشت پر اصل ایمان ایمان باللہ اور ایمان بالآخرت نہیں تھا تو اس کو یہ کہ جیسے کہ ٹھوکر مار کر اور ہوا میں ان کو اڑا دیا جائے تو سب سے پہلی بحث نیکی کے زمن میں کیا ہے جذبہ محرکہ نیت کی تصحیح جس کے لیے کہ بڑی مشہور حدیث ہے نیکیوں کا دار و مدار نیت پر ہے اور انسان کو وہی کچھ ملے گا جس کی کہ اس نے نیت کی ہوگی نیت درست ہے تو وہ عمل نیکی کا ہے نیت درست نہیں ہے تو چاہے وہ بظاہر کتنا ہی بڑا نیکی کا عمل نظر آ رہا ہو ایمان باللہ کے نیزان میں اس کی دھیلے کی وقت نہیں ہے پہلی بات تو یہ ہوئی اور اگلی بات کیا ہے ایمان باللہ ایمان بالآخرت کے بعد اس کے بعد تین اور ہیں والملائکت والکتاب والنبیین ان تینوں کو جوڑنے سے در حقیقت ایمان بالرسالت وجود میں آتا ہے ملائکہ ہیں جو وحی لے کر آتے رہے ہیں انبیاء و رسول کے پاس اس وحی کا ریکارڈ ہوا ہے کتابوں کی شکل میں اور جن کے پاس وہ وحی آئی ہے وہ نبی ہے نبیوں میں سے پھر جن کو معین کر دیا گیا کہ فلاں قوم فلاں شہر فلاں بستی فلاں علاقے کی جا کے لوگوں کو خبردار کرو وہ رسول ہو گئے یہ نسالت کا ذکر نیکی کے زمن میں کیوں آیا ہے بڑی گہری بات ہے نیکی بھی ایک جذبے کے طور پر انسان میں اُبھرتی ہے اور بسا عقا جیسے دوسرے جذبات جو ہے وہ غیر متدل اور غیر متوازن ہو جاتے ہیں ایسے ہی نیکی کے جذبے کے بارے دیشہ ہوتا ہے کہ وہ غیر متوازن اور غیر متدل ہو جائے چنانچہ قرآن مجید میں سورہ حدید میں جو ہمارے اس منتخب نصاب کی آخری صورت ہے اس میں واضح کیا گیا ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے پیروکاروں نے رہبانیت ایجاد کر لی ظاہر بات ہے نیت تو بری نہیں تھی اللہ سے لو لگانی ہے کیا دنیا کے بکھیڑوں میں پڑے کیا شادی بیعہ کریں کیا اہل و عیال کا جو ہے کھکیڑ مول لے پھر اللہ کے ساتھ لو نہیں لگا سکیں گے اس جذبے کے تحت انہوں نے رہبانیت ایجاد کر لی لیکن خلاف فطرت بات تھی بلکل کیونکہ فطرت کے خلاف گویا کہ دھیگا مشتی کر رہے تھے اس لیے کچھ لوگ تو ہے کہ جو پابند رہے جو پابندیاں اپنے اوپر لگا لی تھی ان کو انہوں نے باہا اور کچھ لوگ وہ ہیں کہ جو اندر خانے جو ہیں ان کے خلاف ورزی بھی کرتے رہے کرسٹین مناسٹریز جو تھی یہ راہب خانے ان کے تہخانوں کے اندر حرامی بچوں کی قبرستان بنتے چلے گئے اور آج دنیا میں آ رہا ہے رومن کیتھولکس پریس کے بارے میں جو ان کا کچھا چٹھا آج پوری دنیا میں ٹیلی ویجن کے ذریعے سے عام ہو رہا ہے ابھی کل ہی کی خبر تھی کہ ایک بہت بڑے اس نے بیشپ نے استیفہ دیا ہے اپنا اور کوپ نے اس کا استیفہ بھی مندور کر لیا ہے یہ سب کچھ کیوں ہو رہا ہے کہ تم فطرت کے خلاف چلنا چاہتے ہو لہٰذا نیکی کے لیے ایک موڈل کی بھی ضرورت ہے کہ جس کے حوالے سے انسان دیکھے کہ نیکی کا جذبہ کس حد تک رہنا چاہیے بساوقات انسان میں جذبہ ابرتا اپنا سب کچھ اللہ کی راہ میں دے دوں لیکن یہ جذبہ جو ہے ہو سکتا ہے کچھ ہی عرصے کے بعد آپ پر پشتاوہ تاری ہو جائے یہ میں کیا کر بیٹھا حضور کی زندگی کے حیاتِ متحرہ کے متعبدد واقعات ہیں کہ ایک صحابی آتے ہیں میں اپنا سب کچھ اللہ کی راہ میں دے دینا چاہتا حضور نے فرمایا نہیں تم اپنی اولاد کو فقیر بنا کر چھوڑ کے جانا چاہتے ہیں دنیا سے انہوں نے عرض کیا اچھا میں آدھا جتے ہیں آدھا بھی بہت زیادہ ہے پھر عرض کیا اچھا تہائی ہاں تہائی فعبولیں یہ تہائی ہی وہ ہے جس کے لیے انسان کو اختیار ہے کہ وہ اپنی جائداد میں جو بھی ترکہ ہے اس میں وسیعت کر سکتا ہے کسی کے لیے باقی حصہ جو ہے دو تہائی وہ وارثوں کا ہے اس کے لیے جو بھی حصے مقرر کر دیں اللہ نے اسی کے مطابق تقسیم ہوگا تو تہائی کو حضور نے قبول کر لیا کس میں استثناءات ہوتی ہیں حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ ایک مستثنہ شخصیت تھے اسی طرح غضوہ تبوک کا واقعہ جو ہے وہ بھی ایک بہت مستثنہ موقع تھا اس پر یقیناً حضرت ابو بکر کا تمام مال جو بھی ان کے پاس تھا وہ سارا حضور نے قبول کر لیا لیکن یہ عام حالات میں نہیں عام حالات میں ایک اعتدال ہو متدل روش ہو چنانچہ صحابہ اکرام میں سے بھی بعض کے اندر عبادت کا جذبہ اتنا عبرہ یہ بخاری شریف کی نوایت ہے اور تیس سلاس و رہتن تین اشخاص نے آپس میں یہ بنتے کیا کہ چلے درازواج متحرات جو حضور کی بیویاں ہیں امہات المومنین ان سے چل کر معلوم کرتے ہیں حضور مہینے میں کتنے روزے رکھتے ہیں نفلی اور کتنی رات رات کا کتنا حصہ آپ عبادت کرتے ہیں اب گئے عزواج متحرات میں جو کوئی حقیقت تھی بتا دی حضور کی زندگی تو کھلی کتاب تھی اس میں کوئی شہ چھپی ہوئی نہیں تھی کوئی راز نہیں تھا انہیں وہ کچھ کم معلوم ہوا کہ حضور کا مقام اور مرتبہ اور صرف یہ کہ فرض کیجئے رات کے دو گھنٹے آپ عبادت کر رہے ہیں باقی آپ آرام بھی کرتے ہیں مہینے میں چار پانچ چھے روزے آپ نے رکھے باقی آپ یہ ہیں جنہیں افطار میں کرتے ہیں یہ ہے نفلی روزوں کا معاملہ رمضان کے نہیں رمضان کے تو سارے روزوں پر رکھ رہے ہیں تو انہوں نے آپس میں کہا کہ حضور کا معاملہ تو یہ ہے کہ اللہ تعالی نے ان کے سب اگلے پچھلے گناہ معافی کر دی ہیں لہذا حضور کے لئے تو اتنی عبادت کافی ہے ہم تو گناہگار رہو گئے ہیں مارے لئے یہ کافی نہیں ہے ایک نے کہا میں پوری رات کھڑا رہوں گا بلکل اپنے بستر سے کبر نہیں لگا ہوا دوسرے نے کہا میں ہمیشہ روزہ رکھوں گا ہر روز روزہ رکھوں گا کبھی ناغہ نہیں کروں گا تیسرے نے کہا میں شادی بیان نہیں کروں گا یہ کھکیڑ بول نہیں لوں گا جس سے خام کا توجہ جو ہے اللہ تعالی کی طرف سے ہٹ جائے حضور کو خبر ملی حضور نے بلایا طلب فرمایا اظہار ناراض کی فرمایا اور بہت غیر معاملی بات ہے کہ آپ نے یہ فرمایا کہ دیکھو میں تم سب سے بڑھ کر متقی ہوں اور سب سے بڑھ کر جو ہے اللہ تعالی کا عبادت گزار ہوں لیکن میں رات کو سوتا بھی ہوں اور نماز پڑھتا بھی ہوں میں مہینے میں روزے بھی رکھتا ہوں اور نہیں بھی رکھتا ہوں اور میں نے شادیاں کی ہیں میری متعدد ازواج ہیں فَمَنْ رَغِبَ عَنْ سُنَّتِي فَلَيْسَ مِنِّي تو جان لو جو میری سنت کو پسند نہیں کرے گا اس کا پھر مجھ سے کوئی تعلق نہیں ہوگا یعنی یہ اعتدال ہے جو تمہیں برقرار رکھنا ہے اس اعتدال کے ساتھ چلنا ہے موڈل لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ عَسْوَةٌ حَسَنَةٌ تمہارے لئے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت کے اندر ایک نمونہ ہے اس نمونے میں وہ توازم ہے وہ اعتدال ہے کہ اس میں ترکِ دنیا بھی نہیں ہے دنیا پرستی بھی نہیں ہے حضرتِ عائشہ فرماتی ہے کہ حضور ہمارے مابین بیٹھے ہوتے تھے پیار محبت کی باتیں ہوتی تھی حضور کی جو نجی اور عائلی زندگی ہے وہ ہمارے ہاں جو بعض لوگ ہیں جنہیں تقوی کا کچھ زیادہ ہی جن پر رنگ چڑھ جاتا ہے بڑی خشونت سے ہر وقت رہتی ہے طبیعت میں سختی آ جاتی ہے گریلے زندگی میں بھی پیار و محبت کا گدر نہیں رہتا حضور کا معاملہ وہ نہیں تھا آپ ازواج کی دل دہی کرتے تھے دل جوئی کرتے تھے محبت کرتے تھے پیار کرتے تھے بہت شفقت سے پیش آتے تھے تو حضورت عائشہ فرماتی ہے ہمارے مابین بیٹھے ہوتے تھے اور یہ کیا جیسے ہی ازان کی آواز آتی تھی ایسے اٹھ کر چل دیتے تھے جیسے ہمیں جانتے ہی نہیں کہ ہم کون ہیں یہ توازن ہے اب اللہ کی پکار آگئی یہ حیال صلاح اب فوراں اٹھ جانا ہے اب کوئی محبت دنیاوی کوئی تعلق کوئی کسی کی دل جوئی یہ اب داستے میں آڑے نہیں آنے چاہیے بلکہ فوراں اٹھ جانا ہے لیکن یہ کہ اپنی جگہ پر ازواج متحرات کے بھی حقوق ہے وَإِنَّ لِنَفْسِكَ عَلَيْكَ حَقًا وَإِنَّ لِزَوْجِكَ عَلَيْكَ حَقًا تمہارے نفس کا بھی تم پر حق ہے تمہاری بیوی کا بھی تم پر حق ہے دورِقَ عَلَيْكَ حَقًا تم سے جو ملاقات کرنے کے لیے آتا ہے دوست ملاقاتی ہے اس کا بھی تم پر حق ہے تو یہ توازن اور اعتدال یہ ہمیں ملتا ہے پرفیکٹ موڈل کی شکل میں اور وہ موڈل ہے جو انبیاء رسول کے ذریعے سے ہمیں ملا تو ایمان کی نیکی کے بحث میں سب سے پہلی بحث ہوئی ایمان کی ایمان باللہ ایمان بالآخر ایمان بالیوم الآخر اس کا تعلق ہے موٹیویشن نیکی کے لیے جذبہ محرقہ کیا ہونا چاہیے اللہ کی محبت اور صرف آخرت کی جذہ کوئی دنیوی نفع اور دنیوی کوئی اس کا ریزلٹ اور کوئی بدل اگر پیشے نظر ہے لَا نُرِيدُ مِنْكُمْ جَذَامْ وَلَا شَكُورًا اِنَّمَا نُطْعِمَكُمْ لِوَجْهِ اللَّهِ ہم تمہیں کھانا کھلا رہے ہیں صرف اللہ کی رضا کے لیے لَا نُرِيدُ مِنْكُمْ جَذَامْ وَلَا شُكُورًا ہم تم سے تو نہ یہ چاہتے ہیں کہ کوئی بدلہ ہمیں دینا اور نہ تمہاری طرف سے شکریہ ہمیں مطلوب ہے نہیں صرف اللہ کے لیے کوئی شہبی دنیوی مطلوب کے درجے میں اگر آگئی تو پھر وہ نیکی نہیں ہے وہ تو پھر کاروبار بن گیا نیکی وہی ہے جس کا واحد جذبہ محرقہ ایمان باللہ اور ایمان بالآخرہ اور اس کے لیے موڈل اسوئے رسول ہے صلی اللہ علیہ وسلم اب آگے آئیے وَآتَ الْمَالَ عَلَىٰ حُبِّهِ ذَوِ الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسَاقِينَ وَابْنَ السَّبِيلِ وَالْسَائِلِينَ وَفِرْرِقَابِ اور انہوں نے مال دیا عَلَىٰ حُبِّهِ عَلَىٰ عَتَىٰ خِلاف کے لیے مال کی محبت کے باوجود اس کو ایک سقیل اردو میں ہم عَلَىٰ رَغْم بھی کہتے ہیں عَلَىٰ رَغْم کسی شیکے ہوتے ہوئے دیسپائٹ سمٹھنگ اگرچہ مال محبوب ہے زُيِّنَا لِلنَّاسِ حُبُّ شَعْوَاتِ مِنَ النِّسَائِ وَالْبَنِينَ وَالْقَنَاطِيرِ الْمُقَنْطَرَةِ مِنَ الزَّهْبِ وَالْفِضَّةِ وَالْخَیلِ الْمُصَوَّمَةِ وَالْنَعْبِ وَالْعَرْخِ اللہ انسان کی سرشت کے اندر مال کی محبت ڈال دی گئی ہے لیکن یہ کہ یہ مال محبوب ہونے کے باوجود انسان اسے خرچ کر سکے کس کے لیے عَلَىٰ رَغْم بھی زَوِلْقُرْبَا خرابتداروں کو وَالْيَتَامَا وَالْمَسَاقِين مُحْتَاجوں کو وَابْنَ السَّبِيل اور مسافروں کو وَالسَّائِلِين اور مانگنے والوں کو وَفِرْرِقَاب اور گردنوں کے چھوڑانے میں اب پہلا نکتہ لوڈ کرنے کا جو ہے اور جو اہم ترین ہے وہ کیا ہے دیکھیں موضوع کے اعتبار سے ترتیب بدل جاتی ہے اگر موضوع یہ ہو کہ ارکانِ اسلام کیا ہے تو سب سے پہلے کلمہِ شہادت ایمان کا رسول میں نہیں آتا شہادت ہے اَلَّا اِلَا 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 اللَّهُ وَاَنَّا مُحَمَّدُ رَسُولَ اللَّهُ اور اس کے فوراً بعد اَقَامِ الصَّلَا وَاِتَعِ الزَّكَا فوراً بعد یہ کیوں ہے ارکینِ اسلام گئی ہے ارکانِ اسلام گئی ہے اسی طریقے سے اسلامی معاشرے کے اندر اس کی جو ہمیں تنظیم کرنی ہے اورگنائز کرنا ہے اس میں اہم ترین چیز کیا ہے نماز اور زکاة لیکن یہاں بحث ہے نیکی کی حقیقت کیا ہے یہاں آپ دیکھ رہے ہیں کہ نماز اور زکاة کو بعد میں لے گئے ہیں اور پہلے آ رہی ہے انسانی ہمدردی انسان اپنا مال خرچ کر سکے قرابت داروں رشتے داروں کو ان میں سے جو غریب ہیں ان کی مدد کریں یتین جو بے سہارہ رہ گئے ہیں جن کے والد فوت ہو گئے ہیں اب ان کا کوئی سہارہ نہیں ہے فلمساکین یہ جو مسکنہ کہتے ہیں کم ہمتی بعض لوگوں کا ہوتا ہے کہ بظاہر اچھے نظر آ رہے ہیں اچھے بھلے ہیں کوئی بیماری بھی نہیں ہے لیکن جسے ہم نیورستینیا کہتے ہیں کوئی آسابی کمزوری ایسی ہوتی ہے کم ہمتی تاری ہو جاتی ہے کہ اپنے پاہ پر کھڑے نہیں ہو سکتے وہ مساکین وہ تاج خود کفیل نہیں ہو پا رہے اپنی ضرورتیں پوری نہیں کر پا رہے کسی وجہ سے وہ اپنے سمیل اور مسافر اس لیے کہ مسافرت میں یہ کیفیت پیدا ہو سکتی ہے کہ ایک شاعت اپنے گھر میں اچھا بھلا ہے اب آج کل تو آپ کو معلوم ہے ٹریولر سیکس بھی ہیں اور فلاں بھی ہے اور فلاں بھی ہے پہلے تو کچھ نہیں ہوتا تھا اور راستے میں جو پونجی لے کر آدمی چلا ہے فرض کیجئے چوری ہو گئی تو اب تو بلکل بے یاروں بددگار ہیں اس کے پاس کچھ بھی نہیں کوئی جاننے والا نہیں کوئی قرض نہیں لے گتا کسی سے بانگ سکتا تو سائل کے لیے ہو سکتا ہے جو مبنہ سمیل ہے کہ پھر وہ جو ہے ایسی حالت میں آ جائے کہ اس کو بدد کی ضرورت ہو وسائلین مانگنے والے اس زمن میں قرآن مجید نے اور حدیث نے اور حضور کی سنت و سیرت نے ایک بڑا عجیب ایک اعتدال والی روش ہمیں سکھائی ہے سوال کی مضمت ہے مت مانگو کسی سے کچھ جو کیوں مانگنا اللہ سے مانگو مانگو اللہ سے انسانوں سے بک مانگو مانگنے والا اپنی عزت نفس جو ہے ہتیلی پر رکھ کر پیش کرتا ہے جس سے مانگ رہا ہے مجھے دیجئے کچھ عزت نفس تو یہاں رکھی ہے نا نہیں تم اپنی عزت نفس کا دھیلہ نہ کراؤ جو مانگنا ہے حضور نے فرمایا کہ اگر جوتے باندھنے کالا فیتہ جو ہے وہ تمہیں چاہیے اللہ سے مانگو اب یہ اللہ کا معاملہ کس ذریعے سے پہنچا دے کس کے دل میں ڈال دے کیا شکل پیدا کر دے تمام اسباب جو ہیں عالم کے وہ تو اللہ کی قبضہ قدرت میں ہیں کون سے سبب کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ وہ تمہاری ضرورت پوری کرا دے یہ اس پر چھڑو مانو اللہ سے انسانوں کے سامنے دست سوال دراز مت کرو لیکن دوسری طرف اگر کوئی اپنی ہتیلی آپ کے سامنے کر ہی دے تو اسے ٹھوکر مت مارو اس نے عزت نفس جو ہے اپنی ہتیلی پر رکھ کر آپ کے سامنے رکھ دیئے اب تمہاری مروت تمہاری شرافت کا تقاضی یہ ہے اب انہیں جھڑکنا نہیں ہے دان ڈپٹ نہیں کر دی اگرچہ ہمارے آج کل کے معاشرے میں جو پروفیشنل بن گیا بیگری کا اس میں بسا اوقات جو ہے پیسہ چھڑانا مشکل ہو جاتا اور واقعہ یہ ہے کہ ان کی اگر مدد کی جائے اب کیا ہے وہ آپ نے ایک روپیہ دے دیا تو افواز لوگ سمجھتے ہیں شاید بہت بڑا میں نے ہاتم تائی کی قبر پر لاک ماردی روپیہ دے دیا لیکن یہ تو اصل میں انسٹیوشنل بیگری کو آپ نے سپورٹ کیا لیکن یہاں بھی آپ معذرت کریں کچھ بھی کریں کسی طریقے سے آپ اگر نہیں دینا چاہتے ہیں نہ دیں ٹھیک ہے لیکن ڈاٹنے کا آپ کو حق نہیں ہے جڑکنے کا آپ کو حق نہیں ہے بلکہ یہ بھی آیا ایک حدیث میں کہ تم دو کچھ نہ کچھ دو سائل کا ہاتھ خالی نہ لوٹ آؤ یہاں تک ایک حدیث میں الفاظ ہیں سائل کو ضرور دو خواہ وہ گھوڑے پر سوار ہو کر تمہارے پاس آیا گھوڑے پر سوار ہو کر آنے والا جو ہے وہ تو صاحب عزت صاحب حیثیت انسان ہوتا تھا گھوڑا تو عرب میں ہر ایک کے پاس نہیں ہوتا تھا اگر تو کہہ سکتے ہیں آپ کے بہت عام تھا بیڑے بکریاں عام تھی گھوڑا جو ہے وہ تو کسی صاحب سرمت انسان کے پاس ہی ہوتا تھا صاحب حیثیت تو گھوڑے پر سوار ہو کر آ رہا ہے لیکن تمہیں کیا معلوم اندرونی طور پر اس کی کیا قیفیت ہے کیا اس کے اوپر بپتہ پڑ گئی ہے کون سے صورت حال سے وہ اچانک دو چار ہو گیا ہے لہذا دے سکتے ہو تو دو لیکن یہ کہ نہیں دے سکتے تو معذرت حولِ معروف یہ کہو اور نرم انداز میں ان سے معذرت کرو تو فرمایا وفر رقاب اور آخری شے کیا ہے گردنوں کی چھڑانے میں گردنوں کا چھڑانا پچھلے زمانے میں کیا ہوتا تھا غلاموں کا آزاد کر دینا کہیں غلام ہے پچارہ آپ نے اپنے پیسوں سے خریدا اور آزاد کر دیا جیسے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے متعدد غلاموں اور کنیزوں کو اپنے پیسے سے خرید کر آزاد کر دیا جن میں سب سے بڑا نام حضرت بلال کا ہے رضی اللہ تعالی عنہ ابو فقیح کا ہے رضی اللہ تعالی عنہ کئی جو ہیں وہ کنیزیں تھی جن کو کہ خریدا ہے آزاد کیا یہ پھر رقاب رقبہ کہتے ہیں گردن کو گویا کہ اس کی گردن فس ہی ہوئی تھی شکنجے میں غلامی کے شکنجے میں تھی اور آپ نے چھڑا دیا آج کا معاملہ کیا ہے غلامی تو اس شکل میں نہیں ہے بساوقات ایسا ہوتا ہے کہ کوئی کاروباری شخص کسی قرب قرض کے چکر میں ایسا فس جاتا ہے کہ پوری کوشش کرنے کے بعد جو نہیں نکل پا رہا جتنے ہاتھ پاؤں مار رہا اور فس رہا ہے اب ایسے شخص کے لیے ایک مدد تو یہ ہے کہ آپ اسے کچھ نہ کچھ پیس میل کوئی گزارے کے لیے معانہ جو ہے اسے کوئی مدد کرتے رہے یہ بھی ایک صورت ہے کیونکہ وہ اس وقت فسا ہوا ہے کمائی نہیں کر پا رہا اس کی کوئی آمدنی نہیں ہے لہذا سسٹیننس کے لیے اس کو برقرار رکھنے کے لیے کچھ نہ کچھ تو دو ایک یہ ہے کہ کوئی لمپ سم قسم کی بڑی امداد کی جائے تاکہ ایک دفعہ وہ قرضے سے نجات پا جائے تاکہ اثر نو اپنی معاشر کی زندگی کا آغاز کر سکے وہ اس لائن پر آ جائے زیرو لائن پر کہ کوئی مائنس بات اب نہیں ہے اب کھڑا ہوا ہے آدمی اپنی جگہ پر اب وہ اپنی معاشر زندگی کو اثر نو استوار کر سکتا ہے یہ میں نے ان چھے جو ہیں ان کی وضاحت آپ کے سامنے کر دی اب جو اصل سمجھنے کی بات ہے وہ یہ ہے کہ دیکھئے مظاہر جو ہے نیکی کے ایک ہے نیکی کی روح وہ تو ایمان باللہ ایمان بالآخرہ وَلَاكِنَّ الْبِرَّ مَنْعَامَنَا بِاللَّهِ وَلْيَوْمِ الْآخرِ نیکی کے لیے ایک موتدل موڈل وہ ہے رسالت کے ذریعے سے نیکی کا یہ جذبہ جن اعمال کی شکل میں سامنے آتا ہے ظاہر بات ہے کہ لطافت بے کسافت جلوہ آرہا ہو نہیں سکتی کوئی بھی لطیف شئے ہے اسے دنیا میں ظاہر ہونے کے لیے کوئی نہ کوئی کوئی میٹیریل اس کا غلاف جب تک نہیں ہوگا اس وقت تک آپ اسے دیکھ نہیں سکتے تو یہ لطافت جو ہے اندر ایمان کی ایمان باللہ ایمان بالآخرہ یہ آمال کی شکل میں ظاہر آئے گی ان آمال میں اولین عمل جو ہے وہ انسانی ہمدردی کا عمل ہے نماز بھی بعد میں ہے وَاقَامَ الصَّلَاةَ وَا تَزَّقَاةَ اور اس کی وضعات میں بعد میں کروں گا لیکن یہ کہ اولین شئے جو ہے خدمت خلق اور انسانی ہمدردی وہ جو ایک شعر ہے بہت پامال ہے سب لوگ جو ہیں ان کو یاد بھی ہوگا درد دل کے واسطے پیدا کیا انسان کو ورنطات کے لیے کچھ کم نہ تھے قرومیاں یہ انسان کے اندر اگر درد نہیں ہے ایک حدیث میں الفاظ آئے ہیں جو شخص دل کی نرمی سے محروم ہو گیا وہ تو گویا کہ کل کی کل نیکی سے محروم ہو گیا خیر سے محروم ہو گیا کٹھور دل انسان ہے سخت دل انسان ہے کسی کو تکلیف میں دیکھ کر آج یہاں کوئی نہیں ہے کہ جن کو بٹھانے کا انتظام کریں ذرا آپ لوگ آگے آ جائیے تاکہ جو آ رہے ہیں ان کی جگہ ہو عام طور پر یہاں لوگ کھڑے ہوا کرتے ہیں آج معلوم ہوتا ہے کہ کسی شخص کو تکلیف میں دیکھ کر اگر آپ کا دل پسیجتا نہیں ہے آپ کے دل میں رقیق کسے کہتے ہیں پتلا رقیق مادہ پتلا رقت قلب دل میں نرمی پیدا ہو جائے دل میں نرمی اگر پیدا نہیں ہوتی ہے تو پھر جان لیجے میں ایک بہت سخت بات کہنے لگا ہوں ایک شخص عالم ہو سکتا ہے مفتی ہو سکتا ہے فقی ہو سکتا ہے مفسر ہو سکتا ہے محدس ہو سکتا ہے عابد ہو سکتا ہے زاہد ہو سکتا ہے نیک نہیں ہو سکتا اگر انسانی ہمدردی کا مادہ اس کے دل میں نہیں ہے بات سمجھ لیا آپ نے پوری یہ ہے ترتیب کے اندر مزمر نماز اور زکاة کا ذکر بعد میں وَآتَ الْمَالَ عَلَى حُبِّهِ ذَوِ الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينَ ابن سمیل وَسَائِلِينَ وَفِرِّقَاب یہ پہلے آ رہا ہے اور آپ میں سے بہت سے حضرات کو یاد ہوگی چوتھے پارے کی پہلی آیت جو اس معاملے میں یوں سمجھئے قول فیصل لَن تَنَالُوا الْبِرَّ حَتَّى تُنْفِقُوا مِمَّا تُحِبُّونَ تم ہرگز نیکی کے مقام کو نہیں پہنچ سکتے جب تک خرچ نہ کرو اس میں سے جو تمہیں محبوب ہے اگر آپ کا مال ایسا ہے جو دل سے اتر گیا ہے کپڑے بوسیدہ ہو گئے ہیں دے دیئے غریب کو جوتے ٹوٹ گئے ہیں دے دیئے کسی کو یہ نہیں ہے یہ نیکی نہیں ہے نیکی کیا ہے مِمَّا تُحِبُّونَ جو تمہیں پسند ہو وہ مال لَن تَنَالُوا الْبِرَّا یہ نوٹ کر دیجئے جنہیں عربی سے کوئی تھوڑا سا بھی کوئی مس ہے کہ لام اور نون کے ساتھ جو نفی آتی ہے فیل مزارے کے اندر اس سے زیادہ تاقیدی نفی نہیں لَن تَنَالُوا الْبِرَّا ہرگز ہرگز نہیں پہنچ سکتے نیکی کے مقام کو حَتَّى تُنْفِقُوا مِمَّا تُحِبُّونَ جب تک کہ تم خرچ نہ کرو اس میں سے جو تمہیں پسند ہو اپنے محبوب مال کو جب تک خرچ نہیں کرو گے اللہ کی نظامندی کے لیے اللہ کی نظاجوئی کے لیے اس وقت تک نیکی کا مقام حاصل لے کر سکتے حدیث میں نے آپ کو سنا دی مَنْ يُحْرَمُوا الْرِفْقَى رفق کہتے ہیں دل کی نرمی اسی سے لفظ رفیق بنائے رفیق وہ ہیں جو آپس میں ہمدرد ہیں غمگسار ہیں ایک دوسرے کا درد بانٹنے والے ہیں ایک دوسرے کے دکھ کو اپنے دل میں محسوس کرنے والے ہیں میں نے ہمدردی کی وضاحت پشلی رشت میں کی تھی ہمدردی ہم جماعت ایک جماعت میں پڑھنے والے ہم عاصر ایک زمانے کے لوگ ہمدرد وہ جن کا درد جو ہے وہ کومن ہے مشترک ہے ایک کے درد کو دوسرا محسوس کر رہا ہے خنجر چلے کسی پہ تڑپتے ہیں ہم امیر سارے جہاں کا درد ہمارے جگر میں ہے یہ ہے در حقیقت نیکی کی اصل روح میں پھر دورا رہا ہوں جس میں یہ نہیں ہے جو بخیل ہے جو کٹھور دل ہے جو سخت دل ہے وہ عابد ہو سکتا ہے زاہد ہو سکتا ہے مفسر ہو سکتا ہے محدث ہو سکتا ہے فقی ہو سکتا ہے مفتی ہو سکتا ہے لیکن نیک نہیں ہو سکتا یہ قرآن کا فتوہ ہے لَنْ تَنَالُ الْبِرَّ حَتَّىٰ تُنْفِقُوا مِمَّا تُحِقُونَ پھر اس میں ایک بات اور نوٹ کیجئے اس میں ترتیب بھی لازمی ہے سب سے پہلا حق دار جو ہے آپ کے نیک سلوک کا وہ آپ کے قرابت دار ہیں ہمیشہ قرآن مجید میں سب سے پہلے یہ بھی ہمارے منتخب نصاب کی آیت ہے سورہ بن اسرائیل کے اور تم حق ادا کرو جو زلقربہ ہیں قرابت دار ہیں رشتے دار ہیں یہ خاص طور پر بات کیوں کہی جاتی ہے عام طور پر قرابت داروں میں قریبی رشتے داروں میں شکر رنجیاں ہوتی ہیں اب فلان جو ہے فرض کیجئے کہ کوئی چھوٹا بھائی فوت ہو گیا یا بڑا بھائی فوت ہو گیا اور دوسرا بھائی جو ہے اچھا ہے جو فوت شدہ بھائی ہے اس کے حالات اب خراب ہیں بیوہ ہیں بچے ہیں کوئی ذریعہ معاش نہیں ہے اور یہ شخص جو ہے وہ صاحب سروت ہے صاحب دولت ہے یہ اوروں کو تو خیرات دے گا اپنے یتیم بھانجا اور بطیروں کو نہیں دے گا کیوں انہوں نے یہ کیا تھا انہوں نے یہ کیا تھا انہوں نے فلان وقت یہ کہہ دیا تھا وہ بھابی نے فلان وقت جو ہے میرے ساتھ یہ معاملہ کیا تھا اس حوالے سے شکر رنجیوں کی وجہ سے ان کو چھوڑ کر دور دراز جا کر ریوڑیاں باٹی جائیں گی لیکن جو اصل حقدار ہیں ان کو چھوڑ دیا جائیں اس کا تجزیہ کیجئے اس کا مطلب ہے یہ اللہ کے لئے نہیں دیا جا رہا اگر اللہ کا جذبہ ہو اللہ کو رازی کرنا تو پھر تو دیکھو کہ اللہ نے سب سے پہلا حقدار کس کو بنایا پھر تو دیکھنا ہوگا ترتیب اللہ کی اللہ کی ترتیب میں زب القربہ سب سے پہلے ہے اس کے بعد یہ تعمہ ہے مساکین ہیں وابن السبیل ہیں وسائلین ہیں وفررقاب ہیں لیکن اولین جو ہیں درد القربہ ہیں حدیث آتی ہے کہ حضور نے فرمایا جس نے اگر کسی سے محبت کی تو اللہ کے لیے محبت کی کہ اللہ کو پسند ہے کہ اس سے محبت کی جائے اور کسی سے بغض اور عداوت رکھی تو وہ بھی اس لیے کہ اللہ کو پسند ہے کہ اس سے بغض رکھا جائے اور اگر کسی کو کچھ دیا تو اس لیے کہ اللہ کو اس کا دینا پسند ہے اور کسی سے کچھ روکا تو اس لیے روکا کہ اللہ کو اس کا روکنا پسند ہے یعنی انسان کے تمام عمال کا اصل موٹیو جو ہے وہ ذاتِ باری تعالی اور اس کے احکام اور اس کی پسند اس کی ناپسند بن جائے اگر یہ ہو جائے من احبا للہ ہے وابغضا للہ ہے وآتا للہ ہے واب منعا للہ ہے فقد استکمل الیمان تو ایسے شخص نے تو اپنے ایمان کی تکمیل کر لی یہ کمال ایمان کا مقام ہے لہٰذا نیکی کے معاملے میں یہاں ہمارے سامنے جو بات واضح طور پر آئی کہ آج کا جو ہمارا سبق ہے اس کا حاصل کیا ہے کہ نیکی کا ایک ظاہر ہے ایک باطن ہے ہمارے اللہ تعالیٰ کے نزدیک نیکی اصل میں وہ اس کے باطن کے حوالے سے نیکی ہے ظاہر کے حوالے سے نہیں اگرچہ ظاہر کی اپنی نگا اہمیت ہے نماز پڑھو جیسے کہ مجھے دیکھتے ہو کہ میں نماز پڑھتا ہوں جیسے فرمایا کہ جب شمال کی طرف رخ کر کے نماز پڑھنے کا حکم تھا تم نے پڑھی یہ نیکی تھی اب جنوب کی طرف حکم ہو گیا اپنا رخ پھیر دو اب یہ نیکی ہے اس وقت وہ اللہ کا اور اس کے رسول کا حکم تھا اب یہ اللہ کا اس کے رسول کا حکم ہے تو اس کو ظاہر پر منج جاؤ کہ یہ شمال اور جنوب للاح المشرق والمغرب مشرق والمغرب سب اللہ ہی کے لئے ہیں لیکن یہ ہے کہ اس نیکی کے لئے اصل روح جو ہے سب سے پہلے ایمان باللہ اللہ کی محبت سے سرشار ہو کر وہ کام کیا جا رہا ہوں اس میں تو اس حد تک اللہ کے رسول کی تربیت کا ایک واقعہ آپ کو سنا رہا ہوں کہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے ایک شخص کی باقائدہ دو بدو جس کو کہتے ہیں ایک جنگ ہوئی لڑائی ہوئی اور آخر ایک کار حضرت علی اس کے اوپر قابوی آفتہ ہو گئے زمین پر گرا لیا سینے پر بیٹھ گئے اس کافر کے اور اب اپنا خنجر بھونکنے والے تھے کہ اس نے نیچے پڑھے ہوئے بھی تھوک دیا حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے موں پر بے بس تھا اور کچھ نہیں کر سکتا تھا تھوک تو سکتا تھا حضرت علی اس کو چھوڑ کر ارہدہ ہو گئے وہ حیران ہوا جس کو انگریزی میں کہتے ہیں to add insult to injury میں نے ان کی توہین مزید کی کہ ان کے موں پر تھوک دیا تو اب تو ہر زیادہ غصے کے ساتھ چاہیے تھا کہ یہ خنجر جو ہیں بھونکتے ہیں میرے سینے میں چھوڑ کر علیہ دا ہو گئے پوچھا اس نے کہ یہ کیا مادرہ ہے فرمایا دیکھو میری تم سے کوئی ذاتی مخاسمت نہیں کوئی ذاتی دشمنی نہیں میں تمہیں اپنی کسی ذاتی سبب پر ما قتل نہیں کر رہا تھا صرف اللہ کے لئے لیکن جب تم نے میرے موں پر تھوک دیا تو میری عزت نفس جو ہے اس میں ایک ریاکشن پیدا ہوا اس عزت نفس کے اندر انتقام کا جذبہ ابرا اب اگر میں تمہیں قتل کرتا تو یہ صرف اللہ کے لئے نہ ہوتا اس میں میرے ذاتی انتقام نفس کا انصر بھی شامل ہو جاتا اور یہ مجھے گوارہ نہیں اور وہ شخص اسی واقع پر ایمان لے آیا تو یہ ہے در حقیقت موٹیویشن وَلَاكِنَّ الْبِرَّةِ مَنْ آمَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَالْمَلَائِكَةِ وَالْكِتَابِ وَالْنَبِيِّينَ وَآتَ الْمَالَ عَلَىٰ حُبِّهِ زَوِلْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَحَاكِينَ وَابْنَ السَّبِيلِ وَالسَّائِلِينَ وَفِالْرِقَابِ نیکی کی ایک جامع حقیقت کے زمن میں اولین اہمیت ایمان کی کہ صحیح نیت پیدا ہوتی ہے صحیح مقصد اللہ کی رضا حاصل کرنا اللہ کی محبت سے سرشار ہو کر کوئی کام کرنا اور وہ ہو بھی کام درست ہو نیک ہو اچھا ہو بلا ہو ظاہر کے اعتبار سے بھی تو وہ دیکھئے یا کم تر درجے میں اخربی جزا مقصود ہو آخرت کی جزا دنیا کا کوئی جزا دنیا کی کوئی بدلہ جو ہے وہ نہیں پھر یہ کہ جو مظاہریں نیکی ہیں ان میں پہلا مظہر جو ہے وہ خدمت خلق وہ انسانی ہمدردی کا جذبہ انسان اپنا مال جو اسے طبعاً بہت محبوب ہے وہ دے سکے ضرورت بندوں کو جن میں اولین قرابتدار رشتہ دار پھر یتامہ پھر مساکین پھر مسافر پھر مانگنے والے اور پھر گردنوں کے چھڑانے میں اس کے بعد فرمایا وَأَقَامَ الصَّلَاةَ وَآتَ الزَّكَاةِ اور قائم کی اس نے نماز اور ادا کی اس نے زکاة اب دیکھئے یہاں ارکان اسلام میں سے اہم ترین ارکان جو ہیں اب ذکر آ رہا ہے میں پہلے بیان کر چکا ہوں کہ ترتیب انوان کے اعتبار سے موضوع کیا ہے ارکان اسلام کی بحث ہوگی تو کلمہ شہادت کے فوراً بعد اقامت الصلاة وَعِطَعُ الزَّكَاةِ لیکن یہاں بحث ہو رہے ہیں نیکی کی نیکی کی حقیقت کیا ہے اس میں وہ ہمدربی کا مادہ وہ پہلے ہیں اور نماز اور زکاة بات میں اور ان دونوں چیزوں پر غور کیجئے تو ایک عجیب جو ہے اس میں حکمت نظر آتی ہے کہ اس سے پہلے جو دو چیزیں ہمارے سامنے آئی ہیں نیکی کی بحث میں ایک ایمان اور ایک خرچ کر سکنا ضرورت بندوں کی ضرورتیں پوری کرنا میں اپنے مال کو خرچ کر سکنا اب ان دونوں کے لئے گویا کہ دو سطول گاڑ دیے گئے ہیں ہمارے دین کے نظام میں ایمان کو تازہ رکھنے کے لئے نماز ہے دن میں پانچ مرتبہ اپنے مصروفیات سے نکلو صبح کی نیند بڑی سوہانی ہوتی ہے اسے توڑ کر اٹھو اور اٹھو اللہ کے حضور میں حاضر ہو کھڑے ہو جاؤ وضو کرو کھڑے ہو جاؤ نماز پڑھو اللہ سے اپنے عہد جو ہے تازہ کرو اللہ تعالیٰ کے ساتھ اپنے اس عہد کو دوبارہ استوار کرو تازہ کرو بڑا پیارا شعر ہے حفیظ جالندری کا کہ سرکشی نے کر دیئے دھنلے نقوش بندگی آؤ سجدے میں گریں لوہ جبین تازہ کریں لوہ کہتے ہیں تختی کو جیسے تختی ہوتی تھے ہم لکھتے تھے پھر تازہ کرتے تھے اسے اس کے اوپر پھر دوبارہ گاچنی سے اس کو دوبارہ جو ہے تاکہ اس پر لکھا جا سکے تو یہ لوہ جب جبی جو ہے یہ ہماری اسے رکھو زمین پر تاکہ اس میں بندگی کا جو نقش ہے وہ تازہ ہو جائے اس لیے کہ ہماری سرکشی جو نفس کی سرکشی ہے اِنَّا نَفْسَ لَا مَارَةٌ مِسْو اس نے ہماری یہ بندگی کے جو آثار ہیں جو نقوش ہیں انہیں کمزور کر دیا دللا دیا ہے تو نماز ایک ستون ہے اور یہ جان لیجئے کہ اسلامی معاشرے کے اندر اس کی تنظیم اس کی ارگنائزیشن کے لیے یہ یوں سمجھئے یہ رکن رکیم ہے یہ عمود ہے یہ سب سے بڑا جو ہے بنیاد ہے اب آپ کو معلوم ہے کہ اسلامی معاشرے ایک فرد ہے مسلمان اس کی زندگی بھی اگر وہ نمازی ہے اور نماز کا حق ادا کرتا ہے اس کی زندگی گویا کہ نماز کے گرد گھومتی ہے اس کا سارا نظام العقات جو ہے نماز کے حوالے سے تیہ ہوگا فلاں کام کرنا اچھا بھئی اثر کی نماز کے بعد وہ کوئی ایسی اپائنمنٹ نہیں کر سکتا کہ جس میں اثر کی جماعت جو ہے تین جو ہے اسی کے گرد گھومے گا یہ گویا کے کھونٹا ہے جس کے گرد اس کے معمولات زندگی جو ہے اس کی چکی جو ہے وہ چل رہی ہے اسی طریقے سے معاشرہ اب پانچ مرتبہ دن میں مسلمان مسجد میں جمع ہو رہے ہیں ایک امام کے پیچھے کھڑے ہیں اور ایک دفعہ ہفتے میں جو ہے بڑی آبادی کے لوگ جو ہیں مسجد جامعے میں جمع ہو گئے ہیں یہ اسلامی معاشرے کی ایک تنظیم ہے سال میں دو مرتبہ جو ہے آبادی سے باہر کسی بڑے کھلے میدان میں لوگ چلے گئے ہیں عیدین کے لیے اور سال میں ایک مرتبہ جو ہے پوری دنیا سے کشان کشان کہاں کہاں سے گورے بھی اور کالے بھی اور پیلے بھی مسلمان کہاں کہاں سے کھلے آ رہے ہیں ہر مسلک ہر فقہ کے ماننے والے یہ ایک تنظیم ہے جو نماز کے گرد اور حج کے گرد ہو رہی ہے اور یہ نماز جو ہے در حقیقت بندے کا تعلق اللہ کے ساتھ استوار کرنے کا سب سے بڑا ذریعہ اس لیے کہ ہمارے معمولات جو ہیں وہ ہمیں اللہ سے غافل کر دیتے ہیں ہم گم ہو کر رہ جاتے ہیں وہ بڑا پیارا شعر اقبال کا کافر کی یہ پہچان کہ آفاق میں گم ہے مومن کی یہ پہچان کہ گم اس میں ہے آفاق آفاق میں گم ہو جانا میرا یہ کام ہے یہ کام ہے یہ کام ہے یہ کرنا وہاں جانا وہاں سے وہاں جانا وہاں سے وہاں جانا ایک چکر ہے ایک روٹین ہے انسان گم ہو گیا کہاں خدا کا خیال کہاں آخرت کا خیال آئے گئی نہیں گم ہو گئے اور ایک وہ ہے جو گویا کہ دنیا میں رہتا ہے بادار سے گزرا ہوں خریدار نہیں ہوں دنیا میں رہو اور دنیا میں گم نہ ہو جاؤ بلکہ دنیا تمہارے اندر آ جائے تمہارے قابو میں آ جائے تمہارے تابع ہو جائے تمہارے سارے معاملات تمہارے اپنے فیصلے کے تمہاری خود ہی کے تابع ہو جائے یہ ایک ایفیت ہے در حقیقت کے جو مطلوب ہے اسی لئے فرمایا حضرتِ بوسیٰ علیہ السلام کی پہلی جو حاضری ہوئی تھی اور اسی میں انہیں نسانت عطا ہوئی تو اس کی پہلی وحی سورہ تاہا کے شروع کی آیات میں ہے واقمِ صلاةِ ذکری دیکھو میری نماز نماز میرے ذکر کے لیے میری یاد کے لیے نماز کو قائم رکھو اب صلاة و عماد الدین حضور فرما رہے ہیں یہ دین کا ستون ہے اس دین کی عمارت اس پر کھڑی ہوئی جیسا کہ میں نے ارز کیا ہمارے شخصی بھی معاملات اور معاملات اس کے گردگو میں اور ہماری اجتماعیت جو ہے ہمارا معاشرہ اور ہماری ملی تنظیم جو ہے اس کی بنیاد بھی یہی زکاة کیا ہے مظاہرِ نیکی میں سب سے پہلا مذہر آیا تھا مال خرچ کرسکنا خیرات صدقات لوگوں کی ضرورتیں پوری کرنا اپنے مال سے ہمدردی میں اپنا مال خرچ کرنا اس مال خرچ کرنے کے لیے ایک اور ستون کھڑا کر دیا گیا اور وہ زکاة ہے کم سے کم اتنا تو دینا ہی ہوگا گویا کہ آپ کو معلوم ہے کہ کسی بوتل کا کورک اگر بند ہی رہے تو تو بند رہے گا اس میں سے کچھ بھی نہیں نکلے گا ایک قطرہ بھی نہیں ٹپکے گا ایک دفعہ کھول جائے تو امید ہے پہ کچھ اور بھی نکل آئے گا تو زکاة بخیل سے بخیل انسان بھی اگر مسلمان ہے اور اگر اس کو اللہ تعالیٰ کے حکم کا لحاظ ہے پاس ہے زکاة تو دے گا چاہے اس کے علاوہ شیریٹی نہ ہو چاہے اس کے علاوہ جو ہے کوئی خیرات نہ ہو لیکن یہ زکاة تو دے گا لیکن یہ زکاة جو ہے در حقیقت یہ بنیاد بن جاتی ہے کہ پھر دل میں سے مال کی محبت اس زکاة کی وجہ سے کم ہوتی ہے زکاة کے معنی یہ ہے پاک کرنے والی شیئے تذکیہ تذکیہ ہے یہ در حقیقت نفس کو پاک کرنے والی شیئے تہارت تہارت نفس قلب کے اندر سے مال کی محبت کو ختم کرنے والی شیئے تو یہ دو ستون ہیں ہمارے دین کی حضور کی ایک حدیث میں حضرت معاذ ابن جبل رضی اللہ تعالیٰ نے اسے مروی ہے تو حضور نے بہت طویل روایت ہے وہ میں اس وزاری روایت بیان نہیں کر سکتا حضور نے پوچھا حضرتیں اس لیے کہ اس وزار خاص حالات ایسے ہو گئے تھے کہ حضور کی طبیعت میں بڑی بشاشت تھی حضرت معاذ ابن جبل کے لیے رضی اللہ تعالیٰ ایک سوال تو انہوں نے حضور سے کیا تھا حضور نے اس کا جواب دے دیا پھر حضور نے مزید دریائے سقاوت جوش میں آیا حضور نے فرمایا وَإِنْ شَيْتَ حَدَّسْتُكَ يَا مُعَاسْ بِرَاسِ حَذَ الْأَمْرِ وَقَوَانِهِ وَذَرْوَتُ السَّنَامِنُ اے معاذ اگر تم چاہو تو میں بتاؤں کہ ہمارے اس دین کی جڑ کیا ہے اور ہمارے اس دین کا تنہ کیا ہے قوام یہ درخت جو ہے نا آپ کو معلوم ہے درخت کی مثال سامنے رکھئے کہ درخت کا یہ ایک جڑ ہے اور درخت کا ایک تنہ ہے جس کے اوپر پھر آگے شاکھیں ہوں گی اس میں پتے آئیں گے اسی میں پھل یا پھول لگیں گے وہ قوام ہے کھڑا رکھنے والی شے یہ جو تنہ ہے یہ کھڑا رکھا ہوا اس کو درخت کوسنے اور پھر یہ کہ اس کی چوٹی کیا ہے میں تمہیں بتاؤں تو انہوں نے کہا بِعَبِبِ وَأُمِّي انتَ یا رسول اللہ قُل لی میرے مہ باپ ضرور بتائیے مجھے تو فرمایا اِنَّ رَأَ سَحَادَ الْعَمْرِ دیکھو ہمارے اس دین کی جڑ کیا ہے شہادت اللہ الٰہ الا اللہ وَأَنَّ مُحَمَّدَ رَسُولُ اللَّهِ یہ ہے جڑ اور ہمارے اس دین کے معاملے کا جو تنہ ہے قوام ہے وہ کیا ہے اقام السلاة وعیتہ وزکاة نماز کا قائم رکھنا اور زکاة کی ادائی نماز سے تعلق اللہ کے ساتھ قائم زکاة سے تعلق اپنے ابنائے نو کے ساتھ غربہ مساکین جو معاش کی دوڑ میں پیچھے رہ گئے ہیں آپ کے اپنے بھائی بند آپ کے عزہ آپ کے اقربہ زکاة سے آپ کا ایک رابطہ ان سے تعلق قائم ہوا نماز سے السلاة وعیتہ الدین اور السلاة ومعراج المومنین اسے معراج المومنین بھی کہا گیا نماز سے تعلق اللہ کے ساتھ زکاة سے تعلق خلقِ خدا کے ساتھ اللہ تعالی کے بندوں کے ساتھ یہاں زکاة کا جو لفظ آگیا تو نوٹ کیجئے پہلے جو فرمایا اور یہاں فرمایا اس کا مطلب یہ دو علیدہ چیزیں ہیں پہلے جو فرمایا ہے وہ نفل ہے وہ ادا کرنا ہے زکاة کے علاوہ اس لیے ایک حدیث میں بھی آتا ہے حضور نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم دیکھو مسلمانوں یہ نہ سمجھ بیٹھنا کہ تم نے اپنے مال میں سے زکاة نکال دی تو بس اللہ کا حق مرا نکل گیا نہیں نہیں تمہارے اموال میں اللہ کا حق ہے زکاة کے علاوہ بھی اور پھر آپ نے وہ آیت پڑی اس نے جو ہے امال دیا اس کی محبت کے علا رغم قرابتداروں کو یتیموں کو مسکینوں کو اور مسافروں کو مانگنے والوں کو اور گردنوں کی چھڑانے میں اور قائم کی نماز اور ادا کی زکاة تو زکاة ایک فرض شہ ہے اور وہ جو پہلے بیان ہوا ہے وہ نفل ہے وہ اضافی ہے وہ زکاة کے علاوہ ہے وہ زکاة کا حصہ نہیں ہے بلکہ در حقیقت اس جذبے کو سسٹین کرنے کے لیے زکاة کی حیثیت ایک ستون کی ہے جیسے ایمان کو تازہ رکھنے کے لیے نماز کی حیثیت ایک ستون کی ہے صلاة و عباد الدین اسی طریقے سے انفاق اللہ کی راہ میں مال خرچ کر سکنے کی صلاحیت جو ہے اس کو برقرار رکھنے کے لیے زکاة کی عبادت فرض کی گئی اب اس کے بعد آئیے وَالْمُوْفُونَ بِأَحْدِهِمْ مِذَا عَحَدُونَ اور وہ لوگ کے جو اپنے معاہدوں کو پورا کرنے والے ہوں جبکہ وہ احد کر لے افائے احد اس کی کیا اہمیت ہے ایک حدیث حضور کے جو خادم خاص تھے حضرت انس ابن مالک نزی اللہ تعالی عنہ تقریباً نو برس تک مدنی زندگی جو ہے اس میں وہ حضور کے ذاتی خادم کی ایسیت سے رہے اور ان کا کہنا یہ ہے کہ قَلَّمَا خَتَبَنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَّا قَال لَا ایمَانَ لِمَنْ لَا اَمَانَتَ لَهُ وَلَا دِينَ لِمَنْ لَا عَدَلَهُ کہتے ہیں شعاز ہی کبھی ایسا ہوا ہوگا کہ حضور نے ہمیں خطمہ ارشاد فرمایا ہو کسی بھی موقع پر اور اس میں یہ الفاظ مبارکہ آپ نے نہ فرمائے ہو کہ اس شخص کا کوئی ایمان نہیں جس میں امانتداری کا وصف نہیں اور اس شخص کا کوئی دین نہیں جس میں افائے احد نہیں کیوں دین بھی نام ہے اللہ سے اپنے ایک احد کو پورا کرنے کا نماز کی حرکت میں ہم کیا کہتے ہیں ایاک نعبد و ایاک نستعین پروردگار ہم صرف تیری ہی بندگی اور پرستش کرتے ہیں اور صرف تیری ہی بندگی اور پرستش کرتے رہیں گے اور اے پروردگار ہم صرف تجھ ہی سے مدد کے خواہاں ہیں اور تجھ ہی سے مدد چاہتے رہیں گے یہ احد ہے بہت بڑا احد ہے بہت بڑا احد ہے اس احد کو پورا کرنا ہی دین ہے اللہ کی بندگی اللہ کی احکام کی اطاعت اللہ نے جن چیزوں کو حرام کیا ان سے اجتناب کرتے رہنا اللہ کے فرائض کی ادائیگی اللہ کے لئے تنمندن لگا دینا ایاکا نعبد و ایاکا نستعی اب ظاہر بات ہے کہ جو شخص انسانوں کے ساتھ چھوٹے چھوٹے کیے ہوئے عہد پورے نہیں کرتا وہ اتنا بڑا عہد اللہ کے ساتھ کیسے نبادے گا جو دو پیسے کے اندر امانت کا ثبوت نہیں دے سکتا اس میں بھی خیانت کر گزرتا ہے وہ دو کروڑ میں کیسے امین ثابت ہوگا لہذا لا دینا لمن لا اہدلا لا ایمان لمن لا امانت لہو ولا دینا لمن لا اہدلا جس شخص میں امانت داری کے وصف نہیں ہے اس کا کوئی ایمان نہیں اور جس کے اندر عفاہ اہد کا مادہ نہیں ہے اس کا کوئی دین نہیں اب خاص طور پر اس نیکی کی بحث میں جس ربط اور ترتیب کے ساتھ یہ بات آ رہی ہے اس کو سمجھئے در حقیقت یہ معاملات جو ہیں انسان کے بین الانسانی معاملات یہ در حقیقت اس کا تذکرہ ہے اس لیے کہ اب تک جو معاملے آئے ایک خدمت خلق اور انسانی ہمدردی کا جذبہ پھر نماز کا قیام زکاة کی ادائیگی اب جو یہاں آ رہا ہے یہ معاملات ہیں بین الانسانی معاملات معاملہ کہتے ہیں جو دو افراد کے مابین کوئی بات ہو رہی ہو عمل سے معاملہ جہد سے مجاہدہ قتل سے مقاتلہ تو جب دو فریقوں کے درمیان جہد ہوگی جہد کا جہد سے تکراؤ ہوگا وہ مجاہدہ بن جاتا ہے جب دو فریق کا ایک دوسرے کو قتل کرنے کے در پہ ہے یہ مقاتلہ ہے معاملہ جب دو انسان یا دو فریق یا دو گروہ یا دو کمپنیاں یہ کمپنیاں جو ہیں وہ بھی آپ کو معلوم ہے لیگل پرسنز شمار ہوتے ہیں ان کے مابین کوئی معاملہ ہو رہا ہے کوئی معاملہ تیہ کر رہے ہیں ان معاملات کے اندر سٹریم لائننگ کرنے والی ایک شئے ہے اگر وہ ہو جائے سارے معاملات درست ہو جائیں اب آپ کو معلوم ہے ایفائے اہد کا جذبہ پیدا ہو جائے دیکھئے معاملات کی میں آپ سے وضاحت کروں ایک شخص ایمپلائر ہے ایک ایمپلائی ہے ان کے درمیان ایک کانٹریکٹ ہے یہ ریومنریشنز بلیں گی یہ مراعات یہ مفادات یہ تنخواہ یہ یہ کام تمہیں کرنے ہیں اب اگر ایک شخص پوری تندہی کے ساتھ وہ کام نہیں کرتا تو وہ حرام خوری کر رہا ہے ایفائے اہد نہیں کر رہا ایفائے اہد کا تقاضی یہ ہوگا کہ کوئی سپروائز کرنے والا ہے یا نہیں ہے کوئی دیکھنے والا ہے یا نہیں ہے وہ اپنے معاہدے کے اندر بدھے ہونے کی بنیاد پر کام کرے اور حد تل امکان اپنی جو بہترین صلاحیتیں ہیں وہ بہترین صلاحیتیں ہیں آپ نے ایک شخص کو مزدور کے طور پر رکھا ہے شام کو سو روپے آپ نے دینے ہیں یہ ایک معاہدہ ہے تیہ ہو گیا ہے اب یہ مزدور اگر کام چور ہے کہ اگر تو کوئی دیکھنے والا ہے تو کام کر رہا ہے اور اگر کوئی دیکھ نہیں رہا ہے تو بیٹھ گیا تو یہ بے ایمانی کر رہا ہے یہ وعدہ خلافی کر رہا ہے اسے اپنے اس وقت کے اندر اپنے پوری توا نائی پوری توجہ کے ساتھ اس لیے نہیں کہ کوئی مجھے دیکھنے والا ہے بلکہ اس لیے کہ میں تو اپنے اہد کا پابند ہوں میں نے معاہدہ کیا یہ میں نے سب سے چھوٹی مثالیں دے دی اس سے اوپر آئیے شادی کیا ہے سوشل میریج یہ سوشل کانٹریکٹ ہے میریج کیا ہے ایک مرد ایک عورت اس کے درمیان معاہدہ ہے ساری عمر کا نباح کرنا ہے بیوی کے یہ فرائز ہیں جو اسے ادا کرنے ہیں شوہر کی یہ ذمہ داری ہیں اس کے نان نفقے کا وہ ذمہ دار ہے اس کے لیے سکنا فرام کرنا اس کے ذمہ ہے اس کے لیے رہائش کا بندوبش کرنا اس کے ذمہ ہے نان نفقہ اس کے ذمہ ہے بیوی کے یہ فرائز ہیں جو اسے ادا کرنے ہیں اب یہ درحقیقہ ایک سوشل کانٹریکٹ ہے اگر کوئی بھی اس کے اندر خیانت کا ارتکاب کر رہا ہے تو اس نے اپنے اہد کی خلاف ورزی کی اسی طرح دیکھئے بہت سے معاہدے ہوتے ہیں جو ریٹن نہیں ہوتے تہشدہ نہیں ہوتے اولاد اور والدین میں بھی ایک معاہدہ ہوتا ہے امپلائیڈ ہے وہ وہ کیا معاہدہ ہے والدین اپنی جوانی میں اپنے آپ کو انویسٹ کرتے ہیں اپنی اولاد میں ان کی تعلیم ہے ان کی تربیت ہے ان کو کھلانا ہے ان کو پلانا ہے ان کے لیے کپڑے کا بندوبست ہے وہ اپنی ساری توانائیاں جو ہیں لگا رہے ہیں ان کو پالنے پوسٹ جمعے اور اس کے اندر امپلائیڈ کانٹریکٹ ہے کہ جب یہ بوڑے ہو جائیں گے اور وہ جوان ہو جائیں گے تب ان کو لوک آفٹر کریں گے ان کی خدمت کریں گے ان کی سیوہ کریں گے ان کے ساتھ حسن سلوک کے ساتھ پیش آئیں گے یہ کانٹریکٹ ہے چاہیے لکھا ہوا نہ ہو امپلائیڈ کانٹریکٹ ہے بہرحال پوری انسانی زندگی کا اگر آپ تجزیہ کریں گے تو معاہدات کے گرد گھومتی ہے اگر ایک وصف پیدا ہو جائے ایک وصف ای فائحت حضور نے فرمایا بندہ مومن کا وعدہ کر لینا عیدت المومنے کا آخذ القفے بندہ مومن کا کسی سے کوئی وعدہ کر لینا ایسے ہے جیسے اس کا ہاتھ جیسے آپ نے کسی کا ہاتھ پکڑا ہوا کہاں جائے گا جیسے وہ تو بند گیا اس نے وعدہ کیا وہ بند گیا اور یہ ایک واقعہ آتا ہے حضور کا اور یہ بھی آغاز وحی سے قبل کا واقعہ ہے آپ کی زندگی میں امانت اور دیانت جس کی بنا پر الصادق الامین کے خطابات آپ کو ملے تھے اپنے معاشرے سے آپ کاروباری آدمی تھے نا تجارت کرتے تھے ایک شخص سے کوئی بات ہو رہی تھی معاملے کی کسی سعودے کی اس نے کہا کہ ذرا آئے محمد آپ انتظار کیجئے میرا یہاں پر میں ابھی آتا ہوں وہ جا کر اپنے کاموں میں ایسا مسلوک ہو گیا بھول گیا حدیث میں سلاسہ کا لفظ آیا تین کے بعد یاد آیا اسے اور عام شارہین کا یہ کہنا ہے تین دن کے بعد وہ بھولا رہا اچانک کیا تھا میں نے تو وعدہ کیا تھا محمد سے صلی اللہ علیہ وسلم کہ آپ یہاں میرا ذرا انتظار کیجئے میں ابھی آتا ہوں وہ اس طریقے سے گھبرایا ہوا گیا تو حضور وہیں تشریف فرما تھے تین دن اس نے معذرت پیش کی کہا میں بھول گیا تھا حضور نے فرمایا میں تو اپنے عہد کا بندہ ہوا تھا میں نے تم سے وعدہ کیا تھا کہ میں یہاں تمہارا انتظار کروں گا میں کر رہا ہوں تو یہ ہے اصل میں اور جیسا کہ قرآن مجید میں اسی سورہ بن اسرائیل میں آیا ہے ان الہدہ کانا مسئولہ یہ عہد جو ہے اس کی تو اللہ تعالی کیا مسئولیت ہے جواب نہیں ہوگی بچ گچ ہوگی یہ ہے معاملہ معاملات انسانی میں نیکی کا وہ جذبہ جو ہے وہ خاص طور پر جو ظاہر ہوگا وہ عیفہ عہد کے حوالے سے تمام معاملات بین الانسانی تعلقات اور تمام معاملات کے اندر سکریم لائننگ کرتے گا اب آئیے آخری بات آ رہی ہے وَالصَّابِرِينَ فِي الْبَعْصَائِ وَالضَّرَّائِ یہاں سابرون نہیں کا موفون نہیں اس کا کیا مطلب ہے یہاں پر در حقیقت کچھ انفاظ محضوف ہیں وَأَخُصُّ بِذِكْرِ السَّابِرِينَ اور خاص طور پر میں ذکر کرنا چاہتا اس سبر کرنے والوں کا یہ جو نیکی کی بحث ہے اس میں نوٹ کر لیجئے ایک ہے نیکی بُدْمَتْ کے بھکشیوں کی نیکی عیسائی براہبوں کی نیکی ہندووں کے سنیاسی اور تپسیہوں کی نیکی وہ نیکی کیا ہے کاروبار دنیاوی کو چھوڑو عاشرے کے جو مین کرنٹ ہے اس سے نکل کر کہیں پہاڑوں میں گفاؤں میں کہیں مناسٹریز میں کہیں جاؤ بیٹھ جاؤ اسلام کی نیکی یہ نہیں ہے کیونکہ اس صورت میں تو گویا کہ نیکی معاشرے سے خارج ہو گئی بدی کو اور کھل کھیلنے کا موقع مل گیا کوئی مقابلے میں رہا ہی نہیں یہ گویا کہ بدی کے لیے میدان کو خالی چھوڑ دینا ہے اسلام جس نیکی کی تبلیغ کرتا ہے وہ در حقیقت بدی کے خلاف سفارہ ہونے والی نیکی ہے بدی کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر چیلنج کرے اس سے پنجاز بائی کرے بدی کو روکے بدی کو ختم کرے بدی کا استحال کرے اور اس بدی کے استحال کرنے میں جو تکلیف آئے وہ جیلے جو سورہ لقمان کی آیت میں نے پہلے بھی آپ کو سنائی تھی اے میرے بچے نماز قائم کر نیکی کا حکم دے بدی سے روک اور پھر جو تجھ پر بیٹے اس کو جھیل اور برداشت کر پھر ثابت قدمی کا ثبوت دے قلم کوئی پیچھے نہ ہٹ جائے تو اسلام کی نیکی جو ہے وہ اس طرح کی نیکی نہیں پیسیو نیکی نہیں ہے ایکٹیو نیکی ہے وہ آگے بڑھنے والی نیکی ہے وہ ماحول کو بدی سے خالی کرنا چاہتی وہ یہاں نیکی کا غلبہ چاہتی بدی کا استحال کرنا چاہتی اور اس جن دو جہد میں اس کے اوپر جو تکلیف آئے جو مسئیبت آئے وَصَابِرِينَ وَأَخُصُ بِذِكْرِ الصَّابِرِينَ اصل جو میدان ہے نیکی کا جس کے اندر فیصلہ ہوگا نیکی ہے یا نہیں ہے یہ دکھاوے کی نیکی ہے یا حقیقت کی نیکی ہے وہ تو جرحقیقت اس کا ٹیسٹ جو ہے لٹمس ٹیسٹ وہ تو آئے گا اگر احقاق حق کے لیے تکلیف جھیلنے کو تیار ہو اگر ابتال باطل کی جن دو جہد میں قربانیاں دینے کے لیے تیار ہو اگر اس کے لیے تن مندھن قربان کر دینے کے لیے تیار ہو تب تو نیکی ہے ورنہ یہ نیکی کا ڈھونگ ہے یہ نیکی کا صرف ایک ظاہری سا ہے جیسے کہ میں نے عرض کیا تھا بعض آج کل ہوتے ہیں ایسے ہیٹرز کہ نیچے جو ہے نظر آتا ہے انگارے دہکتے ہوئے حالانکہ وہ بالکل کچھ بھی نہیں ان میں آگ ہے ہی نہیں انگارے ہی نہیں نظر آ رہے ہیں انگارے وہ ہیٹ جو آ رہی ہے وہ تو اوپر ستار جو لگا ہوا ہے وہاں سے آ رہی ہے ہیٹر وہاں سے ہیٹ دے رہا ہے لیکن دکھا دیا ہے کہ جیسے انگارے ہیں تو دکھاوا ہے یہ اس میں حقیقت نہیں ہے اس کا اصل ٹیسٹ کیا ہے وَالصَّابِرِينَ فِي الْبَعْسَاءِ وَالضَّرَّاءِ وَعِينَ الْبَعْسِ اور وہ جو خاص طور پر صبر کرنے والے ہیں بَعْسَاء جب جمع میں آتا ہے تو یہ فقر و فاقع بھوک کی سختی ہے جیسے کہ سورہ بقرہ ہی میں چند رکو پہلے ہی وہ آیت آ چکی ہے وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ مِشَئِ مِنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْسِ مِنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالْسَّمَرَاتِ وَبَشْرِ الصَّابِرِينَ اور ہم اے ایمان اے ایمان کے دعوے داروں تمہیں لازمان آزمائیں گے خوف سے بھی اور بھوک سے اور مال اور جانی نقصان سے اور اے نبی بشارت دے دیجئے سبر کرنے والے تو یہ تو بھے بھوک فقر و فاقع آپ کو معلوم ہے میں نے پہلے ذکر بھی کیا تھا جیش اسرہ جیش اسرہ کے اندر تب غزوہ تبوک کے دوران کس قدر شدید بھوک کی قیفیت تھی مسلمانوں پر ایسے بھی مواقع آئے ہیں کہ تین تین مسلمانوں کے لیے چوبیس گھٹے کا راشن ایک خجور ایک خجور ایک صحابی نے ایک مسلمان نے موں میں کر کے تھوڑی دیر چوسنی پھر دوسرے کو دے دی پھر دوسرے نے چوسنی کچھ گلوکوز پہلے کو مل گیا کچھ دوسرے کو مل گیا پھر تیسرے کو مل گئی یہ بھی آیا اب جیلنا اسے برداشت کرنا اسی طریقے سے غزوہ خندق کے موقع پر جو آیا اس لیے کہ شدید ترین سردی کا موسم تھا اور یہاں کچھ نہیں تھا چاروں طرف سے گھراؤ ہے کوئی باہر سے رسد آئی نہیں سکتی قہد کی کیفیت ہے اور یہاں پر جو ہیں فاقے آ رہے ہیں اور اس فاقے کی حالت میں حکم ہوا ہے کہ خندق کھو دو اور مدینہ کی زمین جو ہے پتھلی زمین ہے ٹھیک ہے وہاں پہ ریٹ بھی ہے لیکن خندق کھو دنے کے لیے تو ریٹ سے نیچے جانا پڑے گا نا پتھروں کے اوپر جنواتے ایک واقعہ آتا ہے کہ ایک بڑی چٹان آگئی تو جس چٹان کو بہت سے مسلمانوں نے کوشش کی اپنے اس تیشوں کے پھاڑوں کے ذریعے سے تو وہ چٹانے جو ہیں ان کو توڑ رہے ہیں اور ہے فاقے سے تو لوگوں نے اپنے پیٹوں کے اوپر پتھر باندے ہوئے اپنی چادروں کے ساتھ کس لیے ہیں تاکہ ایک تو وہ کہ ہنگر پینز نہ ہو وہ جو پیٹ کے اندر بروڑا اٹھتا ہے درد کی وجہ سے اگر میدہ خالی ہے تو وہ تو احتجاج کرے گا لیکن اس بوجھ تلے اس کو لے آئے پتھر تلے تو وہ جو ہے اس میں وہ کیفیت پیدا نہیں ہوگی کمر دوھری نہ ہو جائے اور جب حضور سے شکوا کیا کہ حضور دیکھئے اب ناقابل برداشت ہو رہا ہے معاملہ دیکھئے کرتے اٹھا کے لوگوں نے دکھایا ہم نے پتھر باندے ہوئے آپ نے اپنا کرتے مبارک اٹھا کر دکھایا وہاں دو پتھر باندے ہوئے یہ کیفیتیں ہیں کہ جن میں سے گدرے ہیں محمد الرسول اللہ واللزین معاہو حضور بھی اور حضور کے ساتھ بھی وَالصابرین فِي الْبَعَسَائِ وَالْوَرَّائِ ضرر کہتے ہیں تکلیف کوئی آپ کو جسمانی تکلیف پہنچ رہی ہے کوئی زخم کے اندر ٹیسیں اٹھ رہی ہیں یا جیسے کہ آپ کو معلوم ہے جیسے مکہ میں صحابہ اکرام کو ٹورچر کیا جا رہا تھا شریعت تکی دیزائن دی جا رہی ہے حضرتِ بلال کا معاملہ حضرتِ خبابِ الْعَرْضِ کا معاملہ دہکتے ہوئے انگاروں کے اوپر ننگی پیٹ لٹا دیا گیا لیٹ جاؤ لیٹ گئے اب آپ دیکھیں خال ہیں آپ کا کیا خیال ہے کہ ان کی خال سنتھی انہیں جلن کا احساس نہیں ہو رہا تھا لیکن جھیلہ ہے اس سے برتاشت کیا کیونکہ حضور کا حکم ہے کہ کوئی جوابی کارروائی نہیں کرنی ہے جو بھی یہ کریں ٹھیک ہے کرنے دو تمہارے جسم کے ٹکڑے کرنے دو اسی وجہ سے لیٹ گئے اور جو ہے وہ خال جلی ہے پھر پیٹ کی جو چربی ہے وہ پگلی ہے اس سے پھر وہ انگاریں ٹھنڈے ہوئے ہیں یہ کیفیت ہے جھیلنا ہوتا ہے تو یہ جھیلنا جو ہے برداشت کرنا تحمل وصابرین فی الباسائے والغرائے وعین الباس اور خاص طور پر باس کے وقت باس جب واحد میں آتا ہے اس کے معنی جنگ ہے یہ آخری امتحان ہوتا ہے میدان جنگ میں آ جانا جان ہتیلی پر رکھ کر میدان میں آ جاؤ ظاہر بات ہے جو جنگ میں گیا وہ گویا کہ اپنی جان کا رسک لے کر جا رہا ہے یہ تو اگر کوئی خاص اللہ کا فضل ہے کہ لوٹ آیا تو یہ تو فضل ہے یہ تو ایک طرح سے نئی زندگی ہے وہ نہ در حقیقت جنگ میں جانے والا اپنی جان کا رسک لے کر اور وہاں پھر صبر کرنا ڈٹے رہنا وہاں پیٹنا دکھانا تو اگر کسی شخص نے اپنی پیٹ دکھا دی دشمن کو جنگ کے موقع پر تو پھر اس کے لئے تو اللہ تعالیٰ کا عذاب ہے وہ ماباہ جہنم وویسر مصید اور اس کا برا ٹھکانہ ہے جہنم جہنم ٹھکانہ ہے جو بہت بری جگہ ہے تو جنگ کے موقع پر اب یہاں سوچئے کہ وہ جو میں نے کہا تھا کہ یہاں پہ سورة العصر کی تیسری چیز جو ہے وہ انڈرسٹوڈ ہے سورة العصر میں ایمان کے بعد آئی ایمان یہاں آگیا پانچ ایمانیات کا ذکر آگیا سورة العصر میں عمل سالح کا معاملہ آیا یہاں پر اس کے مختلف شعبے خدمت خلق انسانی ہمدردی عبادات نماز اور زکاة عفاہ احد تمام جو بین الانسانی معاملات نے تعلقات ہیں ان کی سٹریم لائننگ اسی طریقے سے صبر تو صبر کی تین چیزیں یہاں آگئیں لیکن یہاں پر تواصو بالحق کے زمن میں اسطلاح لفظاً کوئی شئے یہاں مذکور نہیں میں کہتا ہوں کہ وہ ایمپلائیڈ ہے کیوں اس سوال کا جواب کیا ہے دیکھئے جو پورا خاکہ ہمارے سامنے آ رہا ہے یہ ایک پوری شخصیت ہے پورا ہیولہ ہے پورا ایک کریکٹر ہے انسانی جو ہمارے سامنے آ رہا ہے وَلَاكِنَّ الْبِرَّ مَنْ آمَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَالْمَلَائِكَةِ وَالْكِتَابِ وَالْنَبِيِّينَ وَعَاتَ الْمَالِ عَلَىٰ عُبِّهِ ذَبِالْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينَ وَابْنَ السَّبِيلِ وَالْسَّائِلِينَ وَفِالْرِّقَابِ وَاَقَامَ السَّلَاةَ وَعَاتَ الزَّكَاةِ وَالْمُوفُونَ بِعَدِهِ مِذَا عَحَدُ ایسے لوگوں کی جنگ کس مقصد کے لئے ہو سکتی ہے کیا ایسے لوگ صرف دنیوی مفادات کے لئے جنگ کریں گے ایک پورا کردار ہے اس میں کوئی چیز فٹ نہیں بیٹھ رہی اس کے اندر ظلم تعدی لا يريدون غلوب فلرد ولا فسادہ ایسے لوگ زمین کے اندر اپنا اقتدار اپنی حکومت اور اس کے لئے فساد اور اس کے لئے جنگ اور اس کے لئے خوریزی اس پورے نقشے میں فٹ نہیں بیٹھتے لہٰذا ان کی یہ جنگ اور ان پر جو آزمائشیں آئیں گی بھوک کی اور تکلیف کی کس لئے یہ احقاق حق کے لئے تواصی بالحق کے لئے حق کا بول بالا کرنے کے لئے اقامت دین کی جد و جہد کے لئے اس لئے کہ سب سے بڑا حق کیا ہے یہ زمین اللہ کی ہے اور اس پر اسی کا حکم چلنا چاہیے یہ ہے سب سے بڑا حق میں نے ارز کیا تھا سب سے چھوٹا حق یہ بھی ہو سکتا ہے کہ بچے گلی میں کھیل رہے ہیں اور آپ ان سے کہیں کہ بیٹے یہ جگہ نہیں ہے کھیلنے کی ایزان میں جا کر کھیلو تمہاری گین سے یا تمہاری گلی سے کسی گاڑی کا ششہ ٹوٹ جائے گا اور اس پر بھی ریزنٹمنٹ ثابت آئے گی بچے جو ہیں شاید آپ کو اپنی عزت سلامت لے کر وہاں سے جانا جو ہے وہ نصیب نہ ہو اسی طریقے سب سے بڑا خیر کیا ہے یہ زمین اللہ کی ہے ان اللہ علی اللہ زمین اللہ کی ہے یہاں اس کا حکم چلنا چاہیے جیسے کہ عیسائیوں کی جو جو لارڈز پریئر ہے اس میں الفاظ ہیں بڑے خوبصورت ہیں thy kingdom come thy will be done on earth as it is in heavens اے رب تیری حکومت تیری بادشاہت زمین میں قائم ہو جائے اور اے رب تیری برزی جیسے آسمانوں میں پوری ہو رہی ہے سورج تیرے حکم کا تابع ہے اور چاند تیرے حکم کا تابع ہے اے پروردگار اسی طریقے سے زمین پر بھی تیرا ہی حکم چلے یہ ہے سب سے بڑا حق اس حق کے لیے میدان میں آنا اور ظاہر بات ہے کہ جب یہ آیتیں نازل ہو رہی تھی تو ایک نقشہ موجود بالفعل تھا محمد الرسول اللہ واللذین معاہو ان وادیوں میں سے گدر چکے تھے ایمان کے مرائل انہوں نے تیہ کیے انسانی ہمدردی کے کتنے بڑے بڑے مظاہر سامنے آئے حضرت ابو بکر کا ذکر ہو چکا ہے ایک جنگ کے موقع پر اور غالبا یہ غزوہ اہد کی بات ہے کیونکہ بہت سے مسلمان شہید بھی ہوئے تھے بہت سے زخمی بھی تھے بعد میں کوئی پانی پلانے والا آیا معلوم ہوتا ہے کہ جب جسم میں سے خون زیادہ نکل جائے زخموں سے تو پیاس شرید ہو جاتی پانی کی کبھی جسم میں ہوتی ہے تو ایک کے پاس وہ ایک پیالہ لائے گیا مو سے لگایا گیا کہ برابر میں ذرا آواز آئی تو اس نے کہا اچھا اچھا پہلے میرے بھائی کو پھلاؤ پھر میں پھیلوں گا وہاں لے کر گئی تو اس کے قریب سے کہیں اور سے آواز آگئی انہیں کہا پہلے میرے اس بھائی کو پھلاؤ پھر میں پھیلوں گا وہاں جب پہنچا ہے پانی لے کر جو شخص بھی لے کر لگ گیا تھا ان کا دم نکل گیا واپس آئے تو ان کی بھی روح پرواز کر چکی ہے واپس آئے تو پہلے کا بھی انتقال ہو چکا یہ انسانی حمدردی ہے موت کے وقت بھی یہ کیفیت یہ عیسار اپنے اوپر دوسروں کو ترجیح دینا یہ سارے مراحل تیہ کر چکے تھے صاحب اکرام اور لوگوں کے سامنے نقصیں موجود تھے اور ان کا افائے احد یہ سب ان کے سامنے موجود تھا اب یہ لوگ تھے جو جنگیں بھی کر رہے تھے قتال کر رہے تھے جانے دے رہے تھے اللہ کی راہ میں قتال کر رہے ہیں قتل ہوتے بھی ہیں قتل کرتے بھی ہیں تو یہاں پر گویا کہ یہ خود بخود اس ماحول کے حوالے سے بھی یہاں جو درمیان میں ایک خلا ہے وہ پر ہوتا ہے اور دوسرے اس دلیل سے کہ یہ جنگ ظاہر بات ہے دنیا میں کسی کبھی بھی کسی نے اس کو اچھی بات تو نہیں کہا لیکن یہ کہ یہ جب خیر کے لیے ہو بھلائی کے لیے ہو تواصم الحق کے لیے ہو احقاق حق کے لیے ہو ابتال باطری کے لیے ہو اللہ کے دین کے غلبے کے لیے ہو اقامت دین کی جد و جہد کے لیے ہو تو یہ کہ وَالصَّابِرِينَ فِي الْبَاسَاءِ وَالضَّرَّائِ وَحِيدَ الْبَاسِ أُولَائِكَ الَّذِينَ صَدَقُونَ وَأُولَائِكَ هُمُ الْمُتَّقُونَ یہی ہیں وہ لوگ کہ جو راستباز ہیں سچے ہیں یعنی نیکی کا دعویٰ تو سب ہی کر رہے ہیں وہ جسم فروش عورتیں بھی کہ جو تازیوں کے ساتھ چلتی ہیں کالے کپڑے پہن کر یا جو دمال کھیلتی ہیں جا کر ارسوں میں وہ بھی سمجھتی ہیں کہ ہم بڑا نیکی کا کام کر رہے ہیں اور جیب کترے بھی نیکی کا کام کرتے ہیں ڈاکو بھی کرتے ہیں چور بھی کرتے ہیں یہ بستہ آلیف بستہ بے کے لوگ بھی کرتے ہیں لیکن اصل نیکی کس کی ہے ایک مذہبی طبقے کی نیکی بھی ہے ریچولز ہیں رسومات ہیں زواہر ہیں مظاہر ہیں اندر سے کھوک لیں جس کی کی حضرت مسیح نے بہترین تشبیح دی تھی یہود کے علماء کے لیے کہ تمہارا حال ان قبروں کے معنید ہے جن کے اوپر سفیدی کی ہوئی ہے بہت اچھے چادر بھی پڑی ہوئی ہے لیکن اندر ان کے گلی سڑی ہڈیوں کے سوا کچھ نہیں ہے تمہارے باطن میں تعفن ہے مال کی محبت دنیا کی محبت جاہ کی محبت دنیاوی اقتدار کی محبت اس نے تمہیں اندھا کر دیا اتنا اندھا کہ اللہ تعالیٰ کی عظیم ترین موجزے جو عطا کی اللہ نے حضرت مسیح کو ان کو بھی نہ دیکھ پائے اللہ کے ایک عظیم رسول کو نہ پہچان پائے اللہ کے ایک عظیم رسول کو کہاں کہہ دیا گیا ولد الزنا ہے یہ معاذ اللہ سبح معاذ اللہ نقلِ کفر کفر نہ باشد مرتد ہے جادوگر ہے کافر ہے باجب القتل ہے سوری پر چرا دیا جائے یہ مذہبی طبقہ تھا جس نے یہ کام کیا اور ایک طبقہ ہمارے ہاں وہ لبرل جیسا کہ میں نے عرض کیا تھا وہ کہتے ہیں بھائی سچ بولنا چاہیے کام اپنا کرنا چاہیے وعدہ پورا کرنا باقی یہ نماز روزہ جو ہے یہ جو ہے یہ یہ تو انفرادی معاملہ ہے یہ انسان کا اور اللہ کا اپنا ترمیانی معاملہ ہے ان تمام چیزوں کو جس طریقے سے اس آیت میں جمع کر دیا گیا اور ہر شئے اپنی جگہ پر فٹ نماز اور روزے کو درمیان میں تو لائیں نمبر ایک پر نہیں لائیں نمبر ایک پر اور اس سے بھی پہلے اصل ایمان موٹیویشن کیا ہے تمہارا اب دیکھئے ہماری مجبوری کیا ہے ہم انسانوں کی مجبوریاں ہیں دو ایک تو یہ کہ ہم عامال کے ظاہر پر حکم لگاتے ہیں ہمیں باطنی تو نظر نہیں آتا ہم کسی کا دل نہیں دیکھ سکتے ہمیں نہیں معلوم اس کی نیت کیا ہے اور کسی کی نیت پر بلا سبب شک کرنا شبہ کرنا اس کی ہمیں اجازت نہیں لہذا ہم تو کہلیں گے یہ نیکی ہے یہ نیکی کا کام ہے ہم اس کی باطنی جو ہے اس کا اصل پشمنظر کیا ہے اس کی اصل جذبہ محرکہ کیا ہم نہیں جان سکتے دوسرا معاملہ کیا ہے ایک ہی شخص کے ہم کچھ عامال کو کہتے ہیں یہ کام تو اس نے بڑے نیکی کی ہیں یہ کام اس کے بڑے برے ہیں یہ بھی در حقیقت ہماری محدودیت ہے حقیقت کے اعتبار سے انسانی شخصیت جو ہے ایک حیاتیاتی اکائی ہے دیکھئے اگر عام کا درخت ہے تو عام لگے گا اس میں نیموں کیسے لگ جائے گا عام لگے گا یہ نیم کی نمولی کیسے لگ جائے گی اگر آپ ایک درخت میں دیکھتے ہیں کہ عام بھی لگا ہوا نمولی بھی لگی ہوئی ہے وہ کڑوی کسیلی نمولی بھی لگی ہوئی ہے اور میٹا عام بھی لگا آپ کیا کہیں گے کیسے آن ہونی سے بات ہوئی تو شخصیت تو ایک وحدت ہے یا اس کے اندر خیر ہے یا شر ہے شر ہے تو شر ہی ظاہر ہوگا چاہے اس شر نے اوپر کوٹنگ لے لی ہو خیر کی بظاہر نیکی کا ایک عمل کر رہا ہے لیکن اس درخت کا اس کی جڑ سے جو شر کی غزاؤ سے مل رہی ہے اس اعتبار سے اس عمل کے اندر شر ہے خیر نہیں ہے اعتبار سے خیر نظر آ رہا ہے اسی طریقے سے جو شخص نیک ہے اس کی عمل میں نیکی ہی نظر آئے گی مرائی نہیں ہوگی البتہ اس میں ایک استثناء ہے جو حقیقتاً نیک ہے جو اس پیمانے پر پورا اتر رہا ہے ولیکن البرر من آمن باللہ والیوم الاخر والملائکت والکتاب والنبیین الہ آخر ال آیہ جو شخص اس پر پورا اتر رہا ہے اس سے بھی کبھی وقتی حالات کے تحت وقتی اثرات کے تحت کوئی غلط کام سرزد ہو سکتا ہے یہ نہ سمجھئے کہ اس سے کبھی بھی کوئی برائی جو ہے اس کا ظہور نہیں ہو سکتا نہیں ہو سکتا ہے لیکن فوراں توبہ کرے گا اگر اس کے اندر نیکی ہے وہ کسی بدی کو مستقل طور پر اپنی زندگی میں اپنے کردار کے اندر جگہ نہیں دے سکتا اس کو آپ دو اور دو چار کے طرح جان لیجئے وقتی آلات ہیں وقتی اثرات پڑ گئے ہیں یا جذبات کا کوئی طفان امد آیا ہے وقتی طور پر اور اس میں جو ہے آدمی سے کوئی غلط سرکسرزد ہو گئی ہے لیکن اگر نیک ہے اندر سے فی الواقع فوراں توبہ کرے گا جیسے کہ سورہ نسا کی آیت مبارکہ انما توبت علی اللہ للذین یعملون سوہ بجہالت ثم يتوبون من قریب اللہ تعالی نے اپنے ذمہ لازم کر لی ہے ایسے لوگوں کی توبہ قبول کرنا کہ جو غلطی سے یا حالات کے دباؤ میں جہالت میں نادانی میں کوئی غلط کام کر بیٹھتے ہیں لیکن فوراں توبہ کرتے ہیں تو یہ فوری توبہ ہوئی یہ نہیں ہوگا کہ بدی اور نیکی کا امتزاج مستقل طور پر یہ نہیں ہو سکتا کہ ایک طرف نماز روضہ یہ سارا کچھ بھی ہو رہا ہے دوسری طرف سونی کاروبار مستقل طور پر اپنے دندے میں شامل ہیں یہ نہیں یہ اگر ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ نیکی نہیں ہے اصل میں یہ اندر اندھیرہ ہی ہے روشنی نہیں ہے اندر تاریکی ہے اندر کوئی نور نہیں ہے یہ صرف ظاہر کہ کچھ اوپر جو ہیں لبادے اوڑ لیے گئے ہیں ان کی حقیقت کوئی نہیں آخری بات اس آیت کی وَأُلَائِكَ هُمُ الْمُتَّقُونَ یہ سمجھئے بونس ہے اس آیت کا کہ تم نے نیکی کی اصل حقیقت کو اگر سمجھ لیا تو ساتھ ہی یہ نوٹ کر لو یہی لوگ متقی ہیں تمہارا تقوی کا تصور بھی کچھ اور ہی ہے ایک ظاہری وضا قطع ہے شکل و صورت ایک طرح کی بنا لی ہے لباس ایک طرح کا پہن لیا ہے تو آپ سمجھتے ہیں بڑا متقی انسان یہ ظاہر کے ساتھ ظواہر کے ساتھ وہی ہماری مجبوری ہم دل کے اندر جھاکر نہیں دیکھ سکتے لیکن حقیقت میں متقی وہ ہوگا جو اس پورے نقشے پر پورا اتر رہا ہو جس کی پوری شخصیت جو ہے اس کے اندر یہ رنگ بھرا ہوا ہو وہ ہے متقی جیسے کہ حضور نے ایک مرتبہ تین دفعہ اپنے قلب مبارک کی طرف سیرہ مبارک کی طرف اپنے دست مبارک سے اشارہ کیا اتقوی ہا ہونا اتقوی ہا ہونا اتقوی ہا ہونا تقوی یہاں ہوتا ہے تقوی یہاں ہوتا ہے تقوی یہاں ہوتا ہے تقوی دل میں ہوتا ہے دل میں ایمان ہوتا ہے ایمان اور تقوی یہ گویا کہ ہم مانی اور مترادف باتیں ہو گئی اگر اللہ پر ایمان ہے تو اللہ کی معصیت سے بچنے کی کوشش کریں گے کی نہیں اللہ کو راضی کرنے کی کوشش کریں گے کی نہیں لہذا اصل تقوی یہاں ہے اور جب یہ اندر ہے تو پھر پورے وجود کو یہ ایک خاص رنگ میں رنگ دے گا اور وہ پوری شد انسان کی اس آیہ بر میں ہمارے سامنے آگئی بارک اللہ لی و لکم فی القرآن العظیم و نفنی و اییاکم بالآیات مذرک الحقیم